اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امیت کرتا ہوں آپ سب کی سب جو ہم بالکل خیریت سے ہوں گے آج ہم ایکسرسائز 5.5 جو ہے اسے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور question number 1 آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے question number 1 کو solve کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پر جو highlight کیا ہے binary relations جو ہے یہ دو ورڈز نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے binary relations کسے کہا جاتا ہے تب ہی آپ find out کر پاؤ گے تو اس ویڈیو میں پہلے میں binary relations کسے کہا جاتا ہے یا پھر جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے اس ایکسرسائز کو شروع کرنے سے پہلے ان سب کو one by one جو ہے اچھے سے explain کروں گا اور اس کے بعد question solve کرنا شروع کروں گا اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو جو چیزیں آتی ہیں تو وہ آپ مت سنیے ویڈیو کو آگے کر لیجئے یہ آسان طریقہ یہ ہے اسی ویڈیو کے description میں جائیے وہاں جائیں گے تو آپ کو time code مل جائیں گے جس کی مدد سے آپ اپنی required thing تک آسانی سے پہنچ سکتے ہو تو چلیے binary relations کی بات کرتے ہیں binary relation کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ Cartesian product جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو binary relation کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کسی طرح Cartesian product کے علاوہ ایک اور word ہوتا ہے subset جسے کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ subset کسے کہا جاتا ہے ان دو چیزوں کا پتا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ binary relation کسے کہا جاتا ہے تو میں ایسا کروں گا پیچھے سے شروع کرتا ہوں Cartesian product سے پھر subset پہ جاؤں گا پھر اس کے بعد binary relation پر تو چلیے ہم اس کو شروع سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے Cartesian product کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کسے کہا جاتا ہے تو Cartesian product کی اگر بات کروں تو Cartesian product کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو سیٹ سے ہمارے پاس جیسے example سے ہی سمجھاتا ہوں کیونکہ concept ہی تو بتانے ہیں تو 1,2,3 یہ ایک set ہو گیا اور sorry دوسرا set B نام رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور set رکھ لیتے ہیں B جس کو رکھ لیتے ہیں 4 اور 5 ٹھیک ہے تو دو سیٹ A اور B ہے ان کا Cartesian product جو ہے وہ کس سے represent کیا جاتا ہے A cross B سے تو ان کا Cartesian product کیسے لیں گے ہم ایسا کریں گے ٹھیک ہے first element کو 4 کے ساتھ اور پھر first کو 5 کے ساتھ پھر 2 کو 4 کے ساتھ پھر 2 کو 5 کے ساتھ پھر 3 کو 4 کے ساتھ پھر 3 کو 5 کے ساتھ یعنی سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح multiply sorry multiply کہہ رہا ordered pair کی صورت میں relate کر لیں گے جیسے 1 کو ایک بار 4 کے ساتھ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 5 کے ساتھ کر لیتے ہیں اس کے بعد 2 کو ایک بار 4 کے ساتھ relation بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد 2 کو 5 کے ساتھ اور پھر اس کے بعد آگے اگر چلیں تو 3 کو 4 کے ساتھ اور پھر 3 کو 5 کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک set آگیا جسے کہا جاتا ہے cartesian product اور اب چیک کرنا ہو کہ اس کے اندر جو numbers ہیں کچھ order pair رہے تو نہیں گیا تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ ہوتا ہے ہم لوگ دونوں sets کے جو amount of elements ہوتے ہیں number of elements ہوتے ہیں ان کو multiply کر دیتے ہیں جیسے اس میں 3 elements ہیں a set کے اندر اور b set کے اندر 2 elements ہیں تو 3 multiply by 2 is equal to 6 تو cartesian product کے اندر 6 آپ کے پاس elements ہونے چاہیے یا order pair ہونے چاہیے تو اگر ہم دیکھیں تو 1 2 3 4 5 6 تو یہ ہمارا cartesian product ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر پیچھے سے کچھ چیزیں آپ کی miss ہیں یا کسی کو نہیں آتی تو ان کو بھی پتا چل جائے گا تو یہاں سے ہم لوگ نے کیا سیکھا کہ cartesian product کے اندر 2 set ہوتے ہیں ان کے درمیان cartesian product لیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ set ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے نمبر پہ جو set ہوتا ہے اس کے elements ہمیشہ پہلے نمبر ordered pair میں first position پہ ہی آتے ہیں جیسے one جو ہے یہ a set سے belong کرتا ہے یہ one بھی جو ہے a set سے آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی یہ سارے a set سے belong کر رہے ہیں first order pair میں first place پہ ٹھیک ہے اور یہ سارے جو ہیں second set سے belong کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ہم یہ سب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب بھی میں Cartesian product کا نام لوں تو آپ لوگوں کے mind میں exact یہی چیزیں آنی چاہیے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں ٹھیک ہے اب Cartesian product کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا subset کے اوپر کے subset جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے تو دیکھیں subset کا مطلب جیسے subset کا مطلب ہوتا ہے part of a larger group اگر concept کے point of view سے بتاؤں میں لکھ دیتا ہوں ایک بار تو یہ لکھ دیا میں نے statement جس سے آپ کو پتا چل جائے گا part of larger group of related things لیکن mathematics میں subset کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے example سے کریں تو ایک set لکھ لیتے ہیں 1 2 3 اور ایک set یہاں پر لے لیتے ہیں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے تو ایسے scenario میں یہ subset سیمبل ہوتا ہے اس سے represent کیا جاتا ہے A جو ہے وہ subset ہے B کا اب کیوں A subset B کا mathematical way میں اس کے definition یہ ہوتی ہے کہ set A کے element set B کے اندر موجود ہوں تو set A جو ہے B کا subset کہلاتا ہے تو وہ ہی بات جو اگر آپ اوپر دیکھو گے part of larger group smaller ہے B کی نسبت set 1 2 3 ہے تو 1 2 3 اس کے اندر موجود ہے یہاں پر اسی لیے تو یہ بات بھی آپ لوگوں کو basic fundamental rule پتا چل گیا کہ جب کوئی set جو ہے کسی بڑے set کا اپنے سے بڑے set کا ایک پورا حصہ ہو تو ایسے scenario میں وہ set جو ہوتا ہے اس set کا subset کہلاتا ہے تو i hope کہ subset بھی پتا چل گیا کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں اب subset سے related ایک چیز اور بھی آپ لوگوں کو سیکھنی ہوگی کہ number of subset کہ کوئی بھی set ہے اس کے کتنے subset بن سکتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو تھوڑا پتا ہونا چاہیے پچھلی classes کا topic ہے تو اگر اس کے اندر آپ لوگ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کا binary relation آپ کو اور اچھے سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے تو جیسے مثال کے طور پر set لے لیتے ہیں a اور اس میں ہم one two three three اگر اگر میں سب سے پہلے پتا کیسے چلے گا اس set کے کتنے subset ہوں گے تو اس کا formula ہوتا ہے two ki power n n کا مطلب ہوتا ہے number of elements ٹھیک ہے تو اس set کا subset معلوم کرنے ہے تو elements جو ہیں وہ 3 ہیں آپ کو نظر آرہ 1 to 3 تو 2 2 times multiply کر بنا سکتے ہیں اب وہ کیسے بنتے ہیں وہ بھی ایک سوال ہے میں ایک بنا کے دکھا دیتا ہوں اس کا جلدی سی تا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پتا چل جائے تو جیسے کسی بھی set کے بنانا ہو تو سب سے پہلے ایک empty set ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آٹ بنانے چار رہ گئے تو اس کے بعد ون اور ٹو کو ملا کے ان دونوں elements کو ایک set بنا سکتے ہیں تو ون ٹو کو ملا کے set بنا لیا اس کے بعد جو ہے اوپر ہی بنا لیں یا بس ایسی جانے تو نیچے ویسے یہاں پہ لکھنا چاہیے مجھے لیکن سمجھ ہی رہے آپ لوگ کوئی question تھوڑی ہے جو کوئی check کرے گا تو یہاں لکھ لیتے ہیں پھر بھی اچھا نہیں لگ رہا تو یہاں پہ آ گیا ون اور ٹو کا سب سیٹ اس کے بعد ون ٹو کو ریلیٹ کر لیا اب ون کو ٹری کے ساتھ کر لو ٹھیک تو تو یہاں پہ آ جائے گا ون اور ٹری تو اس کے بعد ون ٹو کو بھی کر لیا ون ٹری کو بھی کر لیا اب ایک اور سیٹ بھی بن سکتا ہے تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آ گیا ٹو ٹری ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور سیٹ بن سکتا ہے جو سب کا ہی ہوتا ہے یعنی کہ پورا سیٹ انڈویجولی طور پہ بھی سب سیٹ ہوتا ہے تو اس کو اس کے لئے جگہ ہمارے پاس نہیں بچی اس کو مٹا دیتے ہیں اس کا پتہ تو چل گیا آپ کو کس میں کیا کہا ہے میں نے تو یہاں پہ آ جائے گا 123 ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں 8 ہوں گے 123 45 67 8 تو اس میں کہ ہم نے اس کے تمام سب سیٹ بنا لیے سب سیٹ بنانے کے پیچھے فنڈیمنٹ رول یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایسے سیٹ بناؤ کے ہر ایلیمنٹ جو ہے ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ بھی ہو چاہیے جتنے بن سکتے ہیں تو الگ الگ کر کے بنا سکتے ہیں پھر ہر ایک کو ایک کے ساتھ جوڑ کے بنا سکتے ہیں اور پھر ایمٹی سیٹ تو ہر کسی کا ہی ہوتا ہے تو جب بھی آپ کے سنو کہ سب سیٹ کا ورڈ تو آپ کے میند میں یہ بھی آنا چاہیے کہ ہر سیٹ کے سب سیٹ بنائے جا سکتے ہیں جیسے یہ بنایا ہے اور کس سیٹ کے کتنے سب سیٹ بنیں گے وہ depend کرتے ہیں number of elements پہ جیسے اگر میں ایک سیٹ لکھوں یہاں پر بی ایک ایک بی سی ڈی ٹھیک اور میں کہوں کہ اس کے سب سیٹ بنائی ہے تو اس کے سب سیٹ کتنے بنیں گے اس میں number of elements کتنے چار تو اوپر چار آ جائے گا تو آپ 4 ٹائمز آپس میں ملٹیپلائے کر دو گے تو آپ کو 4 4 8 8 16 تو 16 سب سیٹ بنیں گے اس پورے سیٹ کے تو یہ چیز ذہن میں رکھ گا کیونکہ جب بینی ریلیشن کے questions آپ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی ٹھیک ہے تو اب میں اس کے بنا کے تو نہیں دکھا رہا کیونکہ questions ایسے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی ہمارا main تو یہ چیزیں سمجھنا آئے کہ بینی ریلیشن سے ریلیٹیڈ جو بھی پیچھے چیزیں ہیں جو سمجھ نی چاہیے وہ ہم نے اس سارے بیگ گراؤن کے اندر کور کر لی سب سب کسی کہا جاتا ہے نمبر اور سب سب معلوم کرنے کا فارمولا جو ہوتا ہم ہمیں پتا چل گیا کیسے معلوم کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں پتا چل گیا اس سے related چیزیں اب ہم آگے بھڑ سکتے ہیں بینیری ریلیشن کے اوپر ٹھیک ہے تو چلیئے اب بینی ریلیشن سے ریلیٹیڈ بات کرتے ہیں تو یہ آگئی ہمارے سامنے بینی ریلیشن کی ڈیفینیشن تھوڑا 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 اس کو پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ کونسیپ اپنے بناتے جائیں گے اور اوورال اگزیمپل کے تھوڑ ہم اس ٹوپک کو فائنل کر دیں گے تو شروع کر اگر اس کو پڑھنا تو یہاں سے کیا پتا چلا بائنیری ریلیشن جیسے بات کی جاتی ہے two non empty sets دو یعنی کہ ایسے دو sets جن کے درمیان کچھ نہ elements کی صورت میں موجود ہو ٹھیک ہے اور جن کا ہر set کا کوئی نام ہوتا ہے تو ان کا کوئی نام بھی ہو تو بائنیری ریلیشن دو non empty sets کے درمیان تعلق کا نام ہے ایک چیز تو پہلے ہمیں یہ پتا چل گئے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لیتے non empty sets آگے اگر چلیں تو جب a اور b دو non empty sets ہوں گے then تب یا پھر a subset is called binary relation تب جو subset ہوگا اسے کہا جائے binary relation جس یہاں پہ اس طرح سے represent کیا گیا جس کے بارے میں بات کرتا ہوں لیکن دوسرا ہمیں information کیا پتا چلی کہ binary relation actually میں کیا ہوتا ہے subset ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں subset تو دوسری چیز بھی پتا چل گی کہ binary relation بیسکلی ایک subset ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کس کا subset ہوتا ہے a cross b کا ٹھیک ہے تو subset of cartesian product لکھ سکتے ہیں ہم یا پھر مقت سے لکھیں تو a cross b یا کوئی سی بھی دو sets کا تو دوسری information ہمیں کیا پتا چلی کہ subset کے binary relation یعنی کہ ہوتا ہے ادھر لکھ لیتے ہیں binary relation ہوتا ہے subset of cartesian product یا دو sets کے cross کا تو subset کا اس نہیں لکھا ٹھیک ہے i hope کہ یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی اس کو اب میں تھوڑا example سے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اسی بات کی فور ٹھیک ہے تو یہ لکھ دیا میں نے two four اور ان کا اب ہم نے binary relation معلوم کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے according to definition سب سے پہلے یعنی کہ جن دو sets کا ہم binary relation معلوم کیا جاتا ہے ان کا سب سے پہلے a cross b معلوم کیا جاتا ہے یا ان کو کارٹیزین پروڈکٹ معلوم کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس a cross b اور اس کا a cross b ہم معلوم کریں گے تو یہ ہو جائے گا audit pair کی صورت میں one two ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائے گا one four پھر آ جائے گا two two پھر آ جائے two four ہم نے a cross b جو ہے وہ بھی معلوم کر لیا اب اس کے subset کسے کہا جاتا ہے اب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ subset کا مطلب وہ کسی بڑے part سے بلونگ کرتا یعنی کہ ایک ایسا set جو کہ پہلے سے موجود اپنے سے بڑے set سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک تو معلوم کریں اگر ہم دیکھیں تو subset معلوم کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ جس set کا معلوم کرنا ہو اس کے اندر number of elements کی تعداد کو 2 کی پاور n سے معلوم کر لیتے تھے تو اس میں number of elements ایک دو تین چار پانچ چھے یہ جو ordered pair ہیں اس set کے 6 اور 2 کی پاور 6 کا مطلب 6 times آپس میں multiply کریں گے تو کتنا بن جائے گا 64 تو 64 تو یعنی کہ اب میں یہ بول رہا ہوں کہ a cross b کے جتنے سب سیٹ بن سکتے ہیں 64 سب سکتے ہیں 64 اگر میں آپ لوگوں کو بول اس بات کو ذہن میں رکھے گا میں اس کو مٹا رہا ہوں لیکن پھر بھی ذہن میں رکھے گا 64 بن سکتے ہیں تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس کے اندر سے آپ مجھے بنا کر دکھائے تو ریلیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ریلیشن آپ نے بنانا ہے جیسے کونسپٹ کے لیے یہاں آپ نے اس حساب سے ایک سیٹ بنانا ہے اس سیٹ کو ریلیشن کہا جائے گا اس لیے جو ریلیشن ہوتا ہے اس سیٹ کو ریلیشن کیا جاتا ہے پہلے ordered pair میں اگر ایکس کو ریلیشن کرتا ہے اور سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ وائی کو ریلیشن کرتا ہے پورا اگر بتاؤ تو یہ ایسے کچھ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ سچ دیٹ آجاتا ہے اور ساتھ میں بتا بھی دیا جاتا ہے کہ x is belong to a and and y belongs to b x والی جگہ جو ہے وائی والی جگہ جو ہے اس سے بلون کرتی ہے اس چیز کو بھی رہنے دیتے ہے اگر ہم اب دیکھیں تو اس میں سے کون سا order پیئر چوز کریں گے ہم ون اور ٹو ایک کر سکتے ہیں تو ون ٹو اس کے بعد ون فور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ x ہے یہ y ہے اور smaller ہے x تو یہاں پہ ہم ون فور بھی لکھ سکتے ہیں بات یہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ x چھوٹا نہیں بلکہ بڑا ہے وائز ہے تو یہ relation نہیں آئے گا جو ہمیں دیا گیا ہے تو یہ بھی نہیں آسکتا اس میں بھی پہلا x بڑا ہے تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے یہ جو set ہے یہ ہمارے پاس relation ہے یعنی binary relation ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ یعنی اس set کے elements جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ r جو ہے بیسیکلی وہ کیا ہوا وہ subset ہوا کس کا a cross b کا سمجھ میں آیا ہوگا تھوڑا سا مشکل لگ رہے تو ایک بار میں دوبارہ سے اسی چیز کو بتاتا ہوں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں یہاں پر r جو ہے وہ subset ہے کس کا a cross b کا اور یہ بات کیسے جسٹیفائی کیونکہ subset میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ایسا set جو کہ اپنے سے بڑے set کے ساتھ relate ہو رہا ہے اور اس چھوٹے set جو r ہے اس کے سارے elements جو ہیں وہ اوپر بڑے والے set جس سے relate کر اس میں موجود ہیں تو ایسے scenario میں چھوٹا set جو ہوتا ہے وہ بڑے set کا subset کہلاتا ہے تو subset اگر اچھے سمجھاتا تو یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ qr a cross b کا subset ہے تو اسی لئے definition اگر اوپر دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سو اوپر کرتا ہوں تو یہ ہو گیا اوپر اور یہاں پہ آپ کو یہ نظر آرہا ہے آر آر is a subset of a cross b تو اس میں یہاں سے سیکھنے والی بات کیا ہے کہ binary ریلیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ریلیشن دیا جاتا ہے اس ریلیشن کے تحت آپ ایک set بناتے ہو اور اس set کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ وہ subset ہوتا ہے جس سے وہ نکالا گیا ہے ایک چیز اور پھر دوسرا ابھی آگے چل کے میں بتاؤ بانی ریلیشن بیسکلی ایک ریلیشن شپ کا نام ہوتا ہے جس میں جو ordered pair ہوتے ہیں جیسے ordered pair ہیں یہ دو different set سے belong کرتے ہیں اگر ادھر بھی بتاؤ تو ایک اس سے belong کرتا ہے اس سے belong کرتا ہے پھر اس سے belong کرتا ہے اس سے belong pairs کی صورت کے اندر دو different elements کے elements کو کسی relation کے تحت لکھا جاتا ہے جس سے ایک relation بنا لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سمجھ میں آئے آپ لوگوں کو دوسر relation یہاں پہ لکھا relation اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں x is equal to y تو یہ relation مجھے چاہیے تو relation a اور b سے چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے a cross b معلوم کیا میں نے اور a cross b کے اندر اب میں اس relation کو استعمال کرتے ہوئے اپنا r جو ہے جو مجھے معلوم کرنا ہے وہ easily معلوم کر لوں گا تو کیسے معلوم کروں گا یہاں پہ لکھلیتا ہوں r ٹھیک ہے اس کو ایک relation بنا ہے اس کو r two کر کے دوسرا relation کا نام دے دو اور اس کے اندر جو ہے x اور y دونوں برابر ہونے چاہیئے order pair کے اندر تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ والا set جو ہے ordered pair ہے تو یہ اس کے اندر دونوں elements x اور y جو ہے وہ دوسرے کے equal ہے تو اس لئے میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں 2 2 اور set کو میں close کر سکتا ہوں اور ساتھ میں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں r two is a subset of a cross b تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اس سے belong long کرتا ہے تو اس لئے r two b subset ہوا ا cross b کا تو جتنے بھی binary relation ہوتے ہیں اس طرح سے وہ subset کہلاتے ہیں تو ایک چیز اور بھی مجھے یہاں پہ بتانی تھی شاید میں miss کر گیا مجھے پچھلی باتیں تھوڑی یاد نہیں آرہے لیکن دوبارہ سے repeat کر لیں تو اگر آپ کو لگ کہ کوئی بات میں دوبارہ repeat کروں تو ویڈیو کو آگے کر لیجئے آپ لوگوں کے پاس یہ option ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے اس کے subset کتنے بنیں گے 64 بنیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ relation جو ہے وہ 64 یعنی کے subset بنیں گے نا انہی کے اندر سے ایک set ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو 64 بنیں گے relation انہی کے اندر سے یہ بھی ایک set ہے تو اسی لیے جتنے بھی relation جب ہم A cross B سے معلوم کرتے ہیں وہ actually اس کے جتنے بھی subset ہوتے ہوتے انہی کے اندر سے ہیں جیسے اگر finally جیسے اس کو تھوڑا سب ہتاؤں جیسے A B یہ ایک set ہے ٹھیک ہے یہ تین کر لیتے ہیں elements C اس کے سب set کون جو تھے A set اس کے بعد B set اس کے بعد C set اس کے بعد A B کر لیتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے تھے B C کر لیتے تھے اور اس کے بعد ہم ABC کر لیتے تھے 2 to the 4 4 to the 8 تو 1 2 3 4 5 6 7 ایک اور اب ہی رہتا ہے جو کہ ہم بنا سکتے ہیں اس کا Yes AC جو ہے ہم اس میں بنا سکتے ہیں تو جو ہم بھول گئے تو اب یہ 8 ہو گئے تو اگر ہم اس set سارے sub set بنے ہیں کسی کے درمیان آپ کو کہا جاتا ہے relation بناؤ تو وہ دو set کے جب cross معلوم کرتے ہیں تو اس کے جتنے بھی sub set بنتے ہیں انہی کے اندر سے relation موجود ہوتا ہے اسی سے تعلق رکھتا ہے اسی لیے اوپر جو definition میں استعمال کیا گیا ہے r is subset of a cross b تو یہ بلکل صحیح استعمال کیا گیا ہے تو اب جب بھی آپ کے سامنے binary relation آئے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ دو non empty sets ہوں گے اور پھر جو ہے جو binary relation ہوگا وہ subset ہوگا a cross b یا b cross c یا جو بھی non empty sets کے نام ہوں گے ان کا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے fundamental جو concept تھا وہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا binary relation کا اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا بات کی جا رہی ہے اور فردر اس کو ظاہر کیسے کرتے ہیں اس کو ریپیزنٹ کیسے کرتے ہیں اور کچھ important چیزیں جو ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو مٹا لیتے ہیں یہ گیا میٹ یہ گیا یہ پہ تو آگے definition کو پڑھتے ہیں تو یہ پہ کرتے ہیں آگے بولا جا رہا ہے کہ because there exist some relation between first and second elements of each order pair in R یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن اب یہ دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو binary relation اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جیسے یہ binary relation ہے ہمارا پورا ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ ordered pair ہیں تو یاد رکھئے گا binary relation کے اندر order pair کی صورت میں elements ہوتے ہیں تو اس order pair جو first جیسے کے اوپر لکھا ہو ہے relationship between first and second element of each order pair تو اس کے درمیان ایک relation ہے وہ کون relation ہے first اور second کے درمیان یہ relation ہے x is less than y تو اس لیے binary relation کو ہم کیسے represent کرتے ہیں ایسے represent کر دیتے ہیں a r b ٹھیک ہے ar b کا مطلب کیا a سے relate first element اور b سے relate second element ہے تو جس کو ar b سے ہمیشہ binary relation کو represent کیا جاتا ہے اور اس کو پڑھتے کیسے ہیں a is related to b ٹھیک ہے میں یہ لکھ دیتا ہوں تو یہ میں لکھ دیا a is related to b تو اس لیے یہ پہ باقی اگر دیکھیں تو یہ ایک یعنی کہ binary relation کے اندر order pair ہے اس کے اندر first اور second relation x is less than y تو آپ دیکھ سکتے 1 4 سے چھوٹا ہے تو 1 r 4 1 اور 4 کے درمیان ایک relation ہے تو 1 r 4 کی کہانی sorry اس کا بھی آپ کو پتا چل صد یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں r جو ہے related to represent کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ first element کی بات کی جاری ہوتی اور یہاں پہ second element کی بات کی جاری ہوتی کس کے اندر ordered pair کے اندر یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے تو یہ چیز بھی آپ لوگوں کو پتا بلکل جیسے اس کے اندر دیکھ لو تب بھی یہ relation ہے اس کے اندر دیکھو تب بھی relation ہے اس کے اندر دیکھو تب بھی relation ہے ٹھیک کسی طرح x is equal to y تو اس میں a order pair ہے آپ دیکھو کہ جو اوپر relation دیئے گئے تھا وہ ہی ہم نے نیچے بائنی relation میں بتایا ہے تو ایک چیز یہ بھی آپ لوگوں کو پتا چل چکی ہے ٹھیک ہے اور last چیز ایک یہ بھی آپ لوگوں کے mind میں ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی دو set دیئے گئے ہوں اس سے کتنے binary relation بنائے جا سکتے ہیں تو وہ ہوتی ہے اس کو معلوم کرنے کے ویسے دو طریقے ہوتے ہیں دونوں ہی بتا دیتا ہوں یہاں پہ line draw کر کے لیکن بات ایک ہی ہے بس دو طرح سے ہوتا ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹ اس تو جیسے ٹو کی پاور این میں اس میں سکس ایلیمنٹ سکس تو یہاں پہ سکس ٹی فور تو اتنے ہم binary relation بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کے ٹھیک ہے ان دونوں سیٹ کے ا اور ب کے ٹی کسی طرح دوسرا طریقہ کیا ہے ایک اور طریقہ ہوتا ایک cross b معلوم کیے بینا بھی آپ لوگ یہ بات معلوم کر سکتے ہو کہ کتنے relation بنایا جا سکتے ہیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آجائے گا اوپر a cross b ٹھیک ہے یعنی a سے number of elements in a and b number of elements in b تو یہ کتنے ہو جائیں گے a کے اندر 3 elements b کے اندر دو elements ہیں بیسکلی بات دونوں ایک ہی ہے بس لیکن confused ہو جاتے ہیں تو دوبارہ سے 64 آگیا تو یہ دو method ہیں آپ set سے بھی یہ چیز معلوم کر سکتے ہو کہ کتنے relation بنائے جا سکتے ہیں اور آپ cross product سے بھی معلوم کر سکتے ہو لیکن بات دونوں ایک ہیں بس بولنے کا یا لکھنے کا طریقہ الگ ہے یہ چیز بھی اپنے mind میں رکھئے گا ابھی میں سوچتا ہوں کوئی اور چیز بائنری relation سے related ایسی تو نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بتانی چاہئے وہ یہ set a into set b یہ بڑا بیسے یہ بات شروع میں بتانی چاہئے تھی لیکن چلو اچھا ہے کہ ذہن میں آگئی کہ a into set b کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو یہاں پہ میں سمجھاتا ہوں کہ a into set b کا مطلب ہوتا ہے کہ a to b ٹھیک ہے اس کو کافی لوگ ایسے پڑھتے ہیں a to b اور اس کو لکھنے میں ایسے لکھتے ہیں a to b لیکن ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے a to b پڑھ تو لیکن اس کو جب بھی آپ کے سامنے بتانا مجھ کو ایکچلی یہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو جب بھی آپ لوگوں کے سامنے a to بی ایسا کر آئے تو آپ نے صحیح سمجھ ہے اس کا مطلب ہے a to b اور کہا جیسے دو سیٹس ہوتے ہیں جب بھی معلوم کرنا ہوتا ہے تو دو سیٹس کے اندر پوزیشن بتا جا رہی ہوتے ہے جیسے a to b کا مطلب ہے a cross b اور جب بھی آپ کے پاس b to a آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا b cross a تو کیونکہ cartesian product کے اندر جو ہے وہ ordered پہ اندر جگہ value رکھتی ہے اگر b cross a معلوم کریں گے تو اس کا answer الگ آئے گا تو اس لیے اس بات کو بھی آپ لوگوں نے mind میں رکھنا ہے بی کا مطلب a پہلے آئے گا جیسے اگر c to d کر دوں to c set پہلے آئے گا اور d set جو ہے بات میں آئے گا تو یہ چیز اہمیت رکھتی ہے جب آپ بکس میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے a into set b کا مطلب a to b ہے ٹھیک ہے اب تو ہائیلائٹر سے لکھ دیا میں نے تو یہ چیز بھی پتا ہونی چاہیے آئی ہاپ کہ اس ویڈیو کو روک دیفنیشن پڑھئیے اور سب کو سمجھ میں آ جائے گا تو اب ہم کنکلوجن ایک فائنیل نکال لیتے ہیں بانی سٹیٹمنٹ کی صورت میں لکھ دیا کہ بانی ریلیشن جو ہے ایک فینسی نیم ہے کس چیز کا ایک تعلق کا جس کے اندر دو elements جو ہیں وہ دو different یا پھر دو set سے belong کرتے ہیں جیسے کہ ان دونوں کے relation جو ہے وہ یہ ہے جس میں یہ دونوں elements جو ہیں وہ دو different set سے belong کرتے ہیں تو ای ہوب کہ اب فائنیلی یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس بانی relation سے آگے اب ہم بات کرتے ہیں domain اور range کی تو چلیئے اس کی طرف چلتے تو domain of relation کی پہلے بات کر لیتے definition کو پڑھتے definition سمجھتے پھر example سے اچھے سے آپ clear کر دوں گا تو definition پڑھوں تو domain of relation جو ہے denoted by dom تو پہلی information یہ پتا چلی ہمیں کہ domain of relation کو ظاہر کیا جاتا ہے denote کیا جاتا ہے dom r کی مدد سے اور basically یہ ہوتا کیا ہے تو second چیز آپ کو یہ پتا all the first elements of each ordered pair in our relation ٹھیک ہے تو یہ basically consist کرتا ہے کہ relation کے first ordered pair پر ٹھیک ہے اور relation کے ordered pair کے first element پر ٹھیک ہے تو relation کے ordered pair یعنی relation کے اندر ordered pair ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ordered pair کے first element جو ہوتے ہیں اس پہ جو set مجھ depend کرتا ہے یا consist کرتا ہے اس کو domain of relation کہا جاتا ہے تو i hope definition سمجھ میں آگئے ہوگی example سے اور اچھے سمجھ میں آ جائے گا example کے لیے ہم دو set لکھ لیتے ہیں جیسے ایک set ہو گیا 1 2 3 4 اور دوسرا set ہمارے پاس ہو گیا 1 1 2 3 5 اور ان کے درمیانی relation بنانا ہوگا تو relation ہم یہ رکھ دیتے ہیں کہ x plus y is equal to 6 ٹھیک ہے x اور y دونوں کو یعنی ordered pair کے اندر x اور y ہوں گے دونوں کو add کرو تو 6 آنا چاہیے جتنے ordered پہ اور ان میں ہی condition officially طور پہ تو اس کو ایسے لکھ جاتا x r y یعنی x related to y ہے اس کے بعد such that اس کے بعد یہاں پہ آجے x plus y is equal to 6 اور اس کے بعد آجے گا end x belongs to a or y belongs to b ٹھیک ہے تو میں نے ایسے کر کے بھی لکھتے ایسے لکھتے لیکن سمجھانے کے لئے جس میں ایسے کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو چلو اس کو بھی لکھے رہنے دیتے ہیں اب اس relation کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک relation بناتے ہیں تو یہ ہو گیا r سے relation binary relation اور اس ordered pair ہوتے ہیں معلوم کریں گے اور اس کے اندر سے وہ نکال لیں گے لیکن میں یہاں پہ کیونکہ domain of relation کو سمجھا رہا ہوں تو اس لئے direct یہاں پہ relation لکھ کے اس relation میں جو first elements ہیں ہر order pair کے اندر انہیں ایک set کے اندر لکھ لو میں یہاں لکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں d o m r اور اس کے بعد یہ set ہوتا ہے جو 1 3 4 ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ domain of range جو ہے ایک ایسا set ہے جس میں relation کے first elements order pair کے لکھے ہیں تو اسے بولا جاتا ہے اور اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ domain of relation ہوتا ہے یہ subset ہوتا ہے کس کا a کا ٹھیک ہے کیونکہ relation میں بھی first کے elements ہوتے ہیں پہلی position پہ second پہ دوسر set کے elements ہوتے ہیں تو اس لئے اگر آپ اوپر دیکھیں تو 1 3 4 اس میں بھی موجود ہے set a کے اندر اس لئے اس کو ایسے بھی کہا جاتا ہے اگر ایسا لکھاؤ تو آپ لوگ پریشان مت ہو یہ گا تو یہ simple domain of relation کہا جاتا ہے سمجھ میں آگیا ہوگا بس ordered pair relation کے اندر ordered pair کے first elements کا set اس کے opposite range of relation ہے یہاں پہ heading لکھ لیتا ہوں اور اس کو finish کر دیتے تو یہ range of relation کے definition نکھلی یہ بھی بالکل اس کے opposite ہے پڑھوں گا سمجھ میں آ جائے گا ایک بار range of relation جس کو denoted کیا جاتا ہے range r سے ٹھیک ہے تو پہلے information اس کو range r سے represent کیا جاتا ہے اور second information اس میں کیا ہوگی کہ second elements پہ ہر order pair کے consist کرے گا ٹھیک ہے سمجھانے کی ضرورت ہی آپ لوگوں کو پتا ہی چل جائے گا اب میں simple یعنی کہ اس کو example کے طور پہ لکھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو rang لکھا اس کے بعد آ جائے گا r range of relation جس کا مطلب ہوا اور یہ set consist کرے گا relation کے order pair کے second elements پہ تو یہ ہمارے پاس relation ہے اوپر سے جو ہم نے معلوم کیا تھا اسی کے second elements دیکھ لیتے ہیں کن کون سے تو one first ہے اور یہ second ہے یہ second ہے اور یہ second ہے تو 532 تو یہاں پہ لکھ سکتا ہوں 532 تو یہ set آگیا جسے range of relation کہا جائے گا تو اس طرح یہ جو ہوگا سب set ہوگا بی کا کیونکہ second elements ہوتے ہیں وہ second set سے لیے جاتے ہیں تو بی سے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ 532 ہے تو اس کے اندر موجود ہوگا سیکنڈ کے اندر 532 ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آئی hop clear ہوگی تو اس سے range of relation کہا جاتا ہے تو question number one آپ لوگوں کو screen پر نظر آرہ ہے اس question میں کیا بولا جا رہے کہ if l set equal then find two binary relations آپ نے 2 binary relations معلوم کرنے ہے اس کے l cross m کے اور m cross l کے ٹھیک ہے تو question آپ لوگوں کو سمجھ میں آجانا چاہیے تو سالسال solve کرتے ہوں تھوڑ معلوم کرنا ہے cartesian product جو پچھل exercise میں آپ سکھ چکے ہو تو آپ سب سے پہلے لکھ لیجئے یہاں پہ l set کیا ہے l set ہے ہمارے پاس a b c ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو m set لکھ لینا چاہیے تو یہاں پہ آجائے گا m set 3 اور 4 تو یہ ہمارے پاس l اور m 2 set آگئے اب ان کا cardesian product یا پھر cross product معلوم کریں گے تو cross product معلوم کرنے کے لیے یہاں پہ لکھ لیتے l cross m اور l cross m پہلے l set l لکھا ہو ہے تو l کا set لکھیں گے وہ ہو جائے گا a b c اور اس کے بعد یہاں پہ cross آ جائے گا اس کے بعد m کا set آ جائے گا جو کہ 3 اور 4 تو یہ l cross m کے sets لکھ لیے اب ان کو کیسے معلوم کریں گے کہ a کو 3 کے ساتھ پھر a کو 4 کے ساتھ پھر b کو 3 کے ساتھ b کو 4 کے ساتھ پھر c کو ہے اور اس کے بعد a کو کروائیں گے 4 کے ساتھ اسی طرح اب b کو 3 کے ساتھ اور پھر b کو 4 کے ساتھ t کسی طرح c کو 3 کے ساتھ اور پھر c کو 4 کے ساتھ ریلیٹ کروا کے بریکٹس کو close کر دیں گے تو اب یہ ہمارے پاس l cross m آ چکا ہے یا جسے cartesian product کہا جاتا ہے تو cartesian product معلوم کرنے کے بعد ہمیں 2 binary relations معلوم کرنے ہے تو binary relations آپ لوگ سیکھ چکے ہو کہ binary relation جسے r سے ظاہر کیا جاتا ہے وہ actually میں subset ہوتا ہے کس کا cartesian product کا جو کہ یہاں پہ l cross m ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اگر بتاؤ تو l cross m کیا ہے یہ ایک set ہے اس set کے subset اگر معلوم کریں تو کتنے بنیں گے تو subset معلوم کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو آتا ہے اچھا سب سے پہلے ایک اور چیز بھی میں بھول گیا کہ یہ l cross m معلوم کرنے کے بعد آپ نے چیک بھی کرنے کہ ہمارے جتنے بھی elements ہیں order pair کی صورت میں موجود ہیں وہ کم یا زیادہ تو نہیں ہے تو اس کے طریقہ کیا ہوتا ہے اس لئے exercise کی طرح کے first اور second دو sets کے numbers of elements جیسے کہ پہلے میں 3 ہیں دوسرے میں 4 2 ہیں تو ان دونوں elements کو multiply کروائیں گے 3 2 10 6 تو جو Cartesian product آئے گا اس کے اندر 6 elements ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو Cartesian product کے اندر جو elements ہوتے ہیں وہ ordered pair کی صورت میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ 6 ہی ہیں تو اگر ہم یہ بات پوچھ ہوں تو ویڈیو میں پیچھے دیکھ چکے ہو کہ کسی بھی set کے سب set معلوم کرنے کا فارمولا ہوتا ہے 2 کی power n تو n سے mean کیا ہوتا n سے مراد کیا ہوتا ہے کتنے numbers ہیں numbers of elements موجود ہیں جس کے آپ سب set معلوم کرنے جا رہے ہو تو اگر ہم 64 جیسے کہ ایک سب set کی definition بتاؤ جیسے definition ہی تھوڑا سا recall کرانے کی ضرورت کوشش کروں کہ جیسے اگر یہ ایک set ہے اس set کو curly bracket سے کر دیتے ہیں تو اس میں سے لکھ ہوں تو یہ بھی سب set ہی ہو گا اے اس ہی طرح اگر میں اس کو دے سکتا ہوں relation one کا کی نام دے سکتا ہوں یہ ہی سب set ہے کس کا cartesian product یہ set ہے اگر یہ set cartesian product ہے تو اس کے اندر سے اے سب 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 سکتے ہیں سب سب سکتے ہیں لیکن اگر میں ان دونوں کو ملا کے لکھ تو وہ بھی سب میں آئے گا لیکن یہاں پر میں چیزوں سے بتانا کیا چاہ رہا تھا وہ میں بتا دیتا ہوں تا کہ اور تھوڑا سا بہتر سمجھ میں آئے 64 میں س کوئی سا set اٹھا کے لکھ دو وہ ہمارا relation کہلائے گا کون 사 binary ریلیشن کلائے گا جو کی اوپر معلوم کرنا ہے تو ہم نے تو سکسٹی فور کے اندر سے صرف دو بانی ریلیشن ہی معلوم کرنے ہیں تو ہم وہ دو کوئی سے بھی یہاں پہ اس کو مٹا دیتے ہیں کہ یہ ایک سیٹ ہے اس میں سے کوئی سے بھی دو ایلیمنٹ ایک ایلیمنٹ یعنی اگر میں اے اور تھری سوری تھری کو میں بیکیٹی بنا دیا اے تھری یعنی یہ والا ایک ایلیمنٹ لکھ لوں اور تو میں اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک بانی ریلیشن لکھ لیا بیکوز یہ جو ہے اس کے جو سکسٹی فور سپسٹ ہوں گے انہی کے اندر سے نکلا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں ان تین کو کٹھا لکھ لوں اور پھر ایسے ان کلوز کر دوں تو آپ دیکھئے جب اس کے سکسٹی فور سپسٹ بنیں گے تو اس کے اندر ان سکسٹی فور کے اندر یہ والا سیٹ بھی موجود ہوگا جو کہ یعنی میں اس کو کسی طرح سپسٹ کی خاص بات یہ ہی ہوتی ہے کہ ہر طرح سے سیٹ کے ایلیمنٹس کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو اب کوئی بھی کومبینیشن بنا کے لکھو تو وہ سپسٹ ہی ہوگا اور کیوں کہ سپسٹ ہوگا تو اس لیے اسے بائنی ریلیشن کہا جا سکے گا ٹھیک ہے تو اب ہمیں دو بنانے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں ایک سیٹ میں یہ تین ایلیمنٹس لکھ لیتا ہوں جو کہ order pair کی صورت میں موجود ہے اور ایک سیٹ پہ یہ تین ایلیمنٹس لکھ لیتا ہوں اور اس کو نام دے دیتا ہوں r1 کا اس کو نام دے دیتا ہوں r2 کا اور یہ اس طرح ہمارے دو ریلیشن بن جائیں گے ٹھیک ہے چاہوں تو میں ایسے بھی کر سکتا ہوں کہ میں ادھر سے یہ دو لے لیتا ہوں اور ادھر سے یہ دو لے کے ایک سیٹ بنا لیتا ہوں اس کو r1 کا نام دے دیتا ہوں اس کو r2 کا نام دے دیتا ہوں تب بھی یہ یہ بائنری ریلیشن کر لائیں گے تو کوئی بھی اس میں سے یہ سارے elements ہیں کسی بھی طرح combination بنا لو جیسے کہ ہم A B C کے اندر ہم A B B بنا لیتے تھے اور B C B بنا لیتے تھے ٹھیک ہے تو اب ہی جلدی میں جو ہے برحال I hope کہ میں زیادہ کوشش بس یہ ہی ہوتی ہے کہ week سے week بچہ جو ہے کہیں نہ کہیں اسے کسی حد تک آسانی ہو جائے اور that's all. تو اب ہم اس کے 64 بنا سکتے ہیں تو میں یہاں ہیڈنگ لکھ دیتا ہوں کہ ہم صرف دو بنانے جا رہے ہیں تو یہ لکھ دیا میں نے two binary relations تو two میں پہلے تین بنا لیتے ہیں تو پہلے relation کو میں نام دے دیتا ہوں r1 کا ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں تین elements لکھ لیتا ہوں تو ایک element a اور 3 اور ایک element لکھ لیتا ہوں a4 اور ایک element لکھ لیتا ہوں بھی 3 ٹھیک ہے اور یہ bracket close کر دیتا ہوں تو یہ r1 ہو گیا ٹھیک اسی طرح r2 بھی بنا سکتا ہوں تو یہاں پہ r2 لکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر last 3 لکھ لیتے ہیں تو b4 یہ تین لکھ لیتے ہیں b4 ٹھیک ہے اور اس کے بعد c3 اس کے بعد c4 ٹھیک ہے اور یہ bracket close تو بس ایک چیز کا خیال رکھنے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی repeat کر دو جیسے a3 یہاں لکھا ہے تو آپ یہاں پہ بھی لکھ دو تو a3 یہاں لکھا ہے تو دوبارہ سے لکھ دو جیسے آپ ایسے نہیں بنا سکتے کہ جیسے a3 ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لکھ دو a3 ٹھیک ہے ہمیشہ بس ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے جو بھی آپ لے رہے ہو یہ بات ذہن میں رکھے گا different different کر دو اتنے ساری options تو ہیں ہمارے پاس تو یہ دو binary relations میں نے بنا لیے کس کے بنائے l cross m کے اب question میں وہ بولتا ہے m cross l کے بھی دو بناو تو اس کے لیے مجھے پہلے m cross l معلوم کرنا پڑے گا تو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں m cross l تو یہ لکھ لیا m cross l اور اب جو ہے ایک اور چیز آپ لوگوں کو جو کہ پہلے سے معلوم ہوگی کہ l cross m میں آپ دیکھ سکتے ہو پہلے l کا set ہے اور پھر m کا set ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک کسی طرح m cross l میں اب پہلے m کا آئے گا اور پھر l کا آئے گا تو m کا set جو ہے وہ کیا ہے 3 4 تو یہاں پہ آ گیا 3 4 اور یہ cross l کا set جو ہے abc ہے تو abc تو اب اس کا بھی ویسے معلوم کریں گے m cartesian product m cross l کہ ہم پہلے 3 کو a کے ساتھ پھر 3 کو b کے ساتھ پھر 3 کو c کے ساتھ پھر 4 کو a کے ساتھ 4 کو b کے ساتھ اور 4 کو c کے ساتھ تو یہاں پہ اب آ جائے گا میرے پاس 3,a اس کے بعد آ جائے گا 3,b اس کے بعد آ جائے گا 3,c ٹھیک ہے اب 4 کو کر لیتے ہیں 4,a 4,b 4,c اور یہ bracket ہم نے close کر دی تو یہ ہمارے پاس cartesian product آ گیا اب اس کے اندر سے کوئی سے بھی relation دو بنانے ہیں تو ان دو کو bracket میں close کر کے r1 کا نام دے دو پھر چاہے وہ ان دو کے علاوہ اگر آپ کو یہ پسند نہیں آ رہے تو ان چاروں کو ایک نام دے دو اور ان چاروں کو r2 کا نام دے دو تو اس طرح سے دو relation بن جائیں گے یا پھر ان ساروں کو ایک میں لکھو اس کو ایک میں لکھ دو تو بھی بن جائیں گے تو یہ آپ کے اپنی مرضی ہے تو یہاں پہ r1 لکھ لیتے ہیں r1 میں یہ دو لکھ لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 3,a اور اس کے بعد آ جائے گا 3,b اور یہ bracket close ہو گئے اس کے بعد r2 کی طرف چلیں تو ادھر یہ 3 لکھ لیتے ہیں last کے تو یہ ہو جائے گا 4,b 4,a سے شروع کر لیتے ہیں 4,a,4,b,c ٹھیک ہے ترتیب کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے اگر میں 4,b پہلے لکھ لیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں پھر کوما ڈالو پھر 4,a لکھ لو پھر 4,c لکھ لو کسی بھی طرح بس ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ سارے جو ہیں actually elements ہی ہیں elements کو جیسے a,b,c ایک element ہوتا ہے تو چاہے پہلے b لکھو پھر c لکھو پھر a لکھو element تو element ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو i hope کہ پہلے question میں آپ نے طرف سے تو پوری کوشش کی ہے تھوڑی detail include کرنے کی کہ جنہوں نے پیچھلی ویڈیو کا detailed حصہ نہیں دیکھا وہ شاہد اس سے فائدہ اٹھا سکیں ایک چیز میں لکھنا یہاں بھول گیا جیسے ادھر لکھا تھا two binary relation نیچے بھی لکھ دیتے ہیں اس کو پہلے کرتے ہیں تھوڑا سا نیچے اور نیچے کرنے کے بعد یہاں پہ ادھر لکھ دیتا ہوں two binary relations ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو یہ screen کے اوپر نظر نہیں آرہا اوپر میں نے دیکھا ہے اب نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دو binary relations ہم نے معلوم کر دیے ml کے اور l m کے ٹھیک ہے تو اگلے question کی طرف چلتے ہیں i hope کہ سمجھ میں آیا ہوگا تو question number two آپ لوگوں کو screen کے اوپر نظر آرہا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بولا جا رہا ہے کہ if اگر y جو ہے set equal then make two binary relations تو دو binary relation بنانے ہیں اور جو product ہے cartesian product y cross y کہ ہونا چاہیے also find their domain end range اور domain orange بھی آپ نے معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے اسے solve کرتے ہیں ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو question solve کرتے وقت ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا بولا یا پوچھا جا رہے تو ہمیں two binary relations بنانے ہیں تو cartesian product یہ والا ہے y تو سب سے پہلے y set لکھ لیتے ہیں یہاں پر تو یہ آ گیا y اور یہ set ہے ہمارے پاس minus 2 1 اور 2 ٹھیک ہے اب y تو ہمارے پاس آ گیا اب یعنی کہ y cross y معلوم کرنا ہوگا میں relation معلوم کرنے کے لیے تو یہاں پہ کر لیتے ہیں y cross y اور ادھر آ جائے گا minus 2 1 اور sorry یہاں پہ 2 آ جائے گا اور اس کے بعد cross ادھر پھر آ جائے گا minus 2 1 اور 2 اور یہ cross اس کے بعد اب ordered pair بنا لیں گے تو y cross y ہو گیا اور یہاں پہ آ جائے گا ایک بار minus 2 کو minus 2 کے ساتھ ٹھیک ہے کیسے بنتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس minus 2 کو پہلے minus 2 کے ساتھ پھر 1 کے ساتھ پھر 2 کے ساتھ پھر اس کے بعد جب اس کو 3 کے ساتھ کر دیں گے تو پھر 1 کو minus 2 کے ساتھ پھر 1 کو 1 کے ساتھ اور پھر 2 کو 2 کے ساتھ آئے آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا یہ چیز ہو گئی اس کو میں دوبارہ سے نیٹ کر کے لکھ جائے گا مائنس 2 اور 1 اس کے بعد مائنس 2 اور 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد 1 کو ریلیٹ کریں گے 1 کو ایک بار مائنس 2 کے ساتھ اور ایک بار پھر 1 کو 1 کے ساتھ ہو جائے گا اور پھر 1 کو 2 کے ساتھ ریلیٹ کر لیں گے اس کے بعد last میں 2 کو ایک بار مائنس 2 کے ساتھ پھر 2 کو 1 کے ساتھ اور پھر 2 کو 2 کے ساتھ اور یہ بریکٹ close ہو جائے گی تو total ہم نے جتنے بھی ordered pair معلوم کیے تو کیا ان کی تعداد صحیح ہے تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں first اور second کو آپس میں numbers کو یعنی amount of elements کی تعداد کو multiply کر لیتے ہیں تو پہلے set میں بھی 3 ہے تو obviously دوسرے میں بھی 3 ہوگے تو 9 تو 9 ہونے چاہیے اس کو یہاں سے مٹا دیتے ہیں گنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو it's mean کہ سارے ordered pair ہم نے لکھ لیے کوئی بھی miss نہیں ہوا اب اس کے اندر سے ہمیں دو binary relations بنانے ہیں تو پہلے relation کو نام دے دیتے ہیں r1 کا اور کوئی سے بھی دو کر سکتے ہو ان تین کو اٹھا سکتے ہو یا اپنی ان دو کو اس کو اٹھا سکتے ہو تو چاہے تو ان دو کو ہی لے لو تو اپنی مرضی سے آپ کوئی سے بھی r1 کے اندر ordered pair لکھ سکتے ہو تو میں ایسا کرتے ہیں یہ تین لکھ لیتے ہیں تو چلیے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ایک تو لکھ لیتے ہیں minus 2 1 اور ایک لکھ لیتے ہیں minus 2 2 اور ایک لکھ لیتے ہیں 1 minus 2 ٹھیک ہے اور یہ bracket close کر دیتے ہیں تو relation ہم نے ایک اپنی مرضی سے منتقب کر لیا آپ domain اور range معلوم کر لیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے domain ٹھیک ہے سوری پورا نہیں لکھتے domain کو dom سے represent کر دیتے ہیں اور کس کی معلوم کر رہے ہیں r1 کی اور یہ معلوم کریں گے تو domain کسے کہا جاتا ہے ordered pair میں جو فرسٹ پوزیشن پہ numbers ہوتے ہیں ان کے سیٹ کو domain کہا جاتا ہے تو یہاں پہ کون سا ہے minus 2 ہے اور اب minus 2 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو ایک دفعہ لکھیں گے سیٹ کے اندر repeat نہیں لکھا جاتا تو minus 2 اور یہاں پہ آ جائے گا 1 اور یہ bracket close ٹھیک اسی طرح range بھی معلوم کر لیں گے range یہاں پہ لکھا rng سے range represent ہوتا ہے r1 کا معلوم کر رہے ہیں تو r1 لکھا اب range کون سے ہوتے ہیں ordered pair میں جو سیکنڈ پلیس پہ numbers ہوتے ہیں ان کے سیٹ کو range کہا جاتا ہے تو وہ کون کون سے ہیں ایک تو 1 ایک 2 اور ایک minus 2 تو یہ ہمارے پاس range of r1 آ گیا تو جیسے r1 معلوم کیا ٹھیک کسی طرح r2 بھی معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب relation number 2 یعنی r2 لکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر کون سے آپ pair لکھیں ہم اپنی مرضی سے تو ہم ایسا کرتے ہیں ایک یہ والے لکھ لیتے ہیں ایک یہ لکھ لیتے ہیں اور ایک یہ لکھ لیتے ہیں اگین کہہ رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی 2 3 4 جتنا آپ کو صحیح لگے اتنے لکھ لیجے گا تو ایک لکھ لیتا ہوں میں minus 2 اور 2 اور ایک لکھ لیتا ہوں یہاں پر 1 1 ٹھیک ہے اور ایک لکھ لیتا ہوں 2 2 ٹھیک ہے اور یہاں پہ bracket close کر دیتا ہوں تو اب ہم نے relation 2 بھی اپنی مرضی سے یہاں پہ لکھ لیا اس کے بعد domain of r2 جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی d om r2 تو domain کسے کہتے ہیں first number پہ order pair میں first places پہ جو numbers ہوتے ہیں ان کے set کو بولتے ہیں تو minus 2 1 اور 2 ہے تو یہاں پہ آ جائے گا minus 2 1 اور 2 اور یہ bracket close اور اسی طرح range بھی لکھ لیں گے r a n g اور یہاں پہ r2 لکھ لیتے ہیں اور range میں constant elements order pair کے numbers ہوتے ہیں 2 1 اور 2 تو 2 2 times ہے تو ایک دفعہ لکھیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا 1 2 ٹھیک ہے کوئی بھی دو دفعہ نہیں لکھتے set کے اندر number تو یہ آگے 1 2 تو آئی ہوپ یہ question بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوگا اگلے question کی طرف شلتے ہیں تو question number 3 آپ لوگوں کو screen کے اوپر نظر آ رہا ہے جس میں کیا بولا جا رہا ہے کہ if اگر l جو ہے is set کے equal ہو m جو ہے is set کے equal ہو then find 2 binary relations in each تو ہر ایک کے دو دو binary relations معلوم کر دو ٹھیک ہے تو یعنی l cross l کے دو binary relation معلوم کر دو l cross m کے اور m cross m کے ٹھیک ہے تو ہر ایک کے دو دو معلوم کرنے تو چلیے پہلے number پہ سب سے پہلا part کر لیتے ہیں تو پہلا part کیا ہے ہمارا l cross l ٹھیک ہے اسے solve کرنے کے لیے سب سے پہلے لکھیں گے solution تو یہ لکھ لیا ہے میں نے solution solution لکھنے کے بعد l کا set کس کے equal ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو l اوپر سے اتاریں تو l برابر آتا ہے a b اور c کے ٹھیک ہے تو l cross l معلوم کرنا ہے تو چلیے معلوم کر لیتے ہیں l cross l تو two times l لکھ دیں گے تو a b c ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ cross پھر دوبارہ سے l آ جائے گا تو a b c اور یہ bracket close اور اب l cross l جو ہے وہ three times آپس میں ایک دوسرے سے ہوگا تو ادھر لکھ لیتے ہیں ایک لائن چھوڑ کے l cross l is equal to تو یہاں پہ سب سے پہلے آ جائے گا a کو a کے ساتھ ٹھیک ہے پھر a کو b کے ساتھ اور پھر a کو c کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد اب b کا نمبر لگا دیں گے b کو a کے ساتھ پھر b کو b کے ساتھ اور پھر b کو c کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلیں گے تو c کو a کے ساتھ پھر c کو b کے ساتھ اور پھر c کو سوری یہاں پہ آ جائے گا c, c کے ساتھ اور یہ bracket close ہو جائے گی ٹھیک ہے i hope کہ پتا ہوگا آپ لوگوں کو کہ a کو a کے ساتھ پھر a کو b کے ساتھ پھر a کو c کے ساتھ ٹھیک اسی طرح b کو a کے ساتھ b کو b کے ساتھ اور b کو c کے ساتھ اور ٹھیک c کو a c b اور c c ٹھیک ہے ایسے کر کے یہ ہوتا ہے تو اب چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے کوئی missing element تو نہیں ہے تو 3 element یہاں ہے 3 element یہاں ہے تو 3 multiply by 3 is equal to 9 تو 9 ہونے چاہیے تو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تو صحیح ہے اب اس کے اندر سے دو relation بنانے ہیں آپ اپنی مرضی سے چاہے تو ان دونوں کو بنا لو یا ان تینوں کو ایک بنا لیتے ہیں اور ایک relation میں یہ تینوں لکھ لیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے تو اس میں domain range تو معلوم نہیں کرنا تو یہاں پہ سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں r1 اور r1 لکھنے کے بعد ایک bracket ڈالتے ہیں اور a a ٹھیک ہے اور اس کے بعد a b اور اس کے بعد a c ایسے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد a c کے بعد ایک اور بھی لکھ لیتے ہیں b a ٹھیک ہے اور یہ bracket close یہ r1 ہو گیا اب r2 بنانا ہے تو یہاں پہ r2 لکھ دو اور ادھر جو ہے last کے چار لے لیتے ہیں تو ادھر آ جائے گا b c اور پھر لکھ لیتے ہیں c a اور پھر لکھ لیتے ہیں c b اور پھر لکھ لیتے ہیں c کما c ٹھیک ہے تو یہ ہمارے دو relations آگے l cross l ٹھیک ہے تو پہلا پارٹ ہمارا جو ہے وہ مکمل ہوا اسی طرح دوسرا پارٹ کرتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں اوپر اور یہاں پہ ایسے ڈال دیتے ہیں number 2 اور ہم نے معلوم کرنا ہے l cross m تو l cross m آ گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ادھر لکھ لیں گے solution اور solution لکھنے کے بعد ادھر جو ہے l set لکھ لیتے ہیں l کون سا ہے a b c تو یہاں پہ آ جائے گا a b c اور اس کے بعد m بھی ہم میں چاہیے تو m کس کے ایکول ہے m جو ہے وہ d e f g کے ایکول ہے d e f g ٹھیک ہے اور یہ bracket close تو l cross m is equal to a b c اور یہ cross اور یہاں پہ آ جائے گا d e f g ٹھیک ہے اور یہ bracket close اب ان کو r relate کر لیتے ہیں a کو d کے ساتھ پھر a کو e کے ساتھ پھر a کو f کے ساتھ پھر a کو g کے ساتھ اسے طرح b اور c کو بھی relate کر لیں گے ٹھیک ہے تھوڑا لمبا جانے والا ہے تو چھوٹا چھوٹا کر کے لکھتے ہیں l m is equal to تو سب سے پہلے a d بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد a کو e کے ساتھ پھر a کو f کے ساتھ اور پھر a کو g کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد اب b کو d کے ساتھ پھر b کو e کے ساتھ اور پھر b کو f کے ساتھ اور پھر b کو g کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد c کے ساتھ کرنا ہے تو c کو d کے ساتھ اور پھر c کو e کے ساتھ پھر c کو f کے ساتھ اور اس کے بعد ایک رہ گیا c کو g کے ساتھ تو ہم ادھر کر لیتے ہیں یہاں پہ کومہ آ گیا اور سی کو جی کے ساتھ اور یہ بریکٹ کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ سمجھ میں آپ کو آ چاہے گا تو کاؤنٹنگ سے چیک کر لیتے ہیں کہ تعداد جو ہماری ٹھیک ہے تو ادھر تین ہے ادھر چار ہے تو فور تھری دہ کتنا ہوتا ہے فور تھری دہ ہوتا ہے ٹوالف ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ٹوالف ہے ون ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن تین الیون ٹوالف تو ایٹ سپین کے تعداد ہماری ٹھیک ہے کارٹیجین پروڈکٹ کی تو چلیے اسے بیک کرتے ہیں بیک کرنے کے بعد اس کو مٹا دیتے ہیں یہاں سے اور اب ہم نے دو ریلیشنز معلوم کرنے ہیں تو ایک آ کا نام آرون دے دیتے ہیں آرون میں ہم کون سے چھٹ چھٹے بنا لیتے ہیں پہلے دو لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا اے ڈی اور لکھ لیتے ہیں اے ای ٹھیک ہے اور یہ بریکٹ کلوز اسی طرح کوئی سے ایلیمنٹس لے لوڈر پیر کی صورت میں جو موجود ہیں یہ لے لیتے ہیں بی ڈی اور بی ای اور بی ایف ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں بی ڈی اور بی ای اور اس کے بعد بی ایف ٹھیک ہے اور یہ بریکٹ کلوز ٹھیک ہے بس مائنڈ میں یہ رکھے گا کہ روپیٹ نہ ہوں جو آپ نے اوپر لکھ دیا وہ نیچے نہ ہوں ان میں فرق ہونا چاہیے تیسرا پارٹ اگر دیکھیں تو وہ کون سا ہے تیسرا پارٹ اوپر کریں تو ایم کروس ایم ہے تو اس کو اور اوپر کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں پارٹ ٹری اور ایم کروس ایم ٹھیک ہے اس کو سالف کرنے کے لیے آج سب سے پہلے لکھا جاتا ہے سلوشن تو ہم نے سلوشن لکھ دیا اس کے بعد ایم کے سیٹ میں کون کون سے سیٹ میں ہے تو ایم کے سیٹ میں ہے ڈی ای ایف جی تو یہ اس سے بھی لمبا جائے گا مجھے لگتا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا ایم اس ایکوول ٹو ڈی ای ایف جی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اوپر دیکھتے ہیں ڈی ای ایف جی اسی بلکل یہی ہے ٹھیک ہے تو ایم کروس ایم ہم نے معلوم کرنا ہے تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ایم کروس ایم اور ادھر آ جائے گا ڈی ای ایف سوری کما نہیں ڈالا ڈی ای ایف جی اور یہ بریکٹ کلوز کروس آ گیا اور پھر دوبارہ سے ڈی ای ایف جی اور یہ بریکٹ کلوز ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اب ڈی کو ڈی کے ساتھ پھر ڈی کو ای کے ساتھ پھر ڈی کو ایف کے ساتھ پھر ڈی کو جی کے ساتھ تو اسی طرح سب کو کرنا ہے تو چلیے کرتے رہتے ہیں ایم کروس ایم اور سب سے پہلے جائے گا ڈی جو ہے وہ ڈی کے ساتھ پھر اس کے بعد ڈی جائے گا ای کے ساتھ پھر ڈی جائے گا ایف کے ساتھ اور پھر ڈی جائے گا جی کے ساتھ ٹھیک ہے اسی طرح ای کا نمبر لگا دیتے ہیں ای جائے گا پہلے ڈی کے ساتھ پھر پیر بنے گا یہ ای کے ساتھ ہی اور پھر بنے گا ایف کے ساتھ اور پھر بنے گا جی کے ساتھ تو باقی اب f رہ گیا یہاں پہ کاما ڈال دیتے ہیں تو f پہلے بنے گا تھوڑا پیچھے سی کر لیتے ہوسکتا یہ لائن بھی f جو ہے وہ پہلے کس کے ساتھ جائے گا d کے ساتھ اس کے بعد f جائے گا اے کے ساتھ اس کے بعد f جائے گا f کے ساتھ اس کے بعد f جائے گا g کے ساتھ اس کے بعد اب g رہ گیا تو پہلے g جائے گا ڈی کے ساتھ پھر جی جائے گا ای کے ساتھ اور پھر جی جائے گا ایف کے ساتھ اور پھر کومہ اور پھر جی جائے گا جی کے ساتھ اور یہ بریکٹ کلوز ہوگی ٹھیک ہے تو اب چیک کرتے ہیں کہ ہمارے جو نمبرز ہیں تعداد ہو ٹھیک ہے تو فور ملٹیپلای بائی فور تو سولہ ہونے چاہیے تو چلیے کاؤنٹ کرتے ہیں وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹوال ترٹین فورٹین ہمارے تمام آرڈر پیئر ایلیمنٹس کے صورت میں موجود ہیں ایم کروس ایم کے اندر اب ان میں سے دو ریلیشن ہم ایزیلی بنا سکتے ہیں تو اس کو کیا اوپر اوپر کرنے کے بعد ادھر لکھ دیتے ہیں ادھر لکھ دیتے ہیں آر ون اور آر ون کے اندر آ جائے گا کیا کس کو کریں پہلے یہ تین ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈی کومہ ڈی اور اس کے بعد لکھ لیتے ہیں ڈی کومہ ای اور اس کے بعد لکھ لیتے ہیں ڈی کومہ ڈی ٹھیک ہے اتنے سارے لکھ لیے میں نے تو چلو کہہ رہے ہیں یہ آر ون دے دیتے ہیں آر ٹو بھی کوئی ریلیشن بنا سکتے ہیں آخری تین لکھ دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا جی ای ٹھیک ہے اور جی ایف اور جی کومہ ڈی ٹھیک ہے اور یہ بریکٹ کلوز تو اس طرح سے ہم نے جو ریلیشن معلوم کرنا تھا ایم کروس ایم سے تو یہ دو ریلیشن اس سے معلوم کر لیا تو اس طرح سے یہ تینوں پارٹ میں نے کر دیا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو پڑھتے ہیں اس میں کیا بولا جا رہا ہے اس میں بولا جا رہا ہے اگر سیٹ ایم ہیس فائیو ایلیمنٹس کے مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے جو کہ ایم ہے اور اس کے کتنے ایلیمنٹس ہیں وہ فائیو ایلیمنٹس ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں ای بی سی دی ان ایم تو ایم کے اندر کتنے بائینی ریلیشن بن سکتے ہیں یہ ہمیں بتائیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات تو آپ یہی سیکھیں جب بھی ایک ایک سیٹ دیا گیا ہو تو اس سینیریو میں ہم کیسے بائینی ریلیشن معلوم کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بات تو پتا ہی ہے کہ بائینی ریلیشن جو ہے وہ دو سیٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے سنگل سیٹ سے حاصل نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے تو جب بھی ایک سیٹ گیون ہو جیسے کہ اس نے بتائیے کہ بائینی ریلیشن ان ایم تو جب بھی ایسی کنڈیشن آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو بائینی ریلیشن معلوم کریں گے وہ ایم کو کراس کریں گے ایم کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی ایم کراس ایم تو سیکھی کیا بات کہ جب بھی آپ کے سامنے ایک سیٹ دیا گیا ہو اور بائینی ریلیشن بنانے کا کہا جائے تو آپ اسی کو کراس کر دیں اسی کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر ایم جو ہے وہ ون ٹو سیٹ کے ایک وال ہے تو اور ساتھ میں وہ کہہ رہے کہ ٹو بائینی ریلیشن بنا کر دوں ہمیں تو آپ کیا کروگے ایم کراس ایم معلوم کر لوگے ٹھیک ہے ایسے کر کے ایسے اور یہاں پہ بھی ایسے اور آگے جو ہے اس کا کارٹیزین پرڈکٹ معلوم کر لوگے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں یہاں پہ جیسے یہاں پہ کیا معلوم کروگے کارٹیزین پرڈکٹ اور کارٹیزین پرڈکٹ کے اندر سے کوئی سے جو ہے آپ ایلیمنٹس لوگے اور ریلیشن بنا کے دو دے دوگے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز آپ کو نہیں پتا چلی کہ اگر ایک سیٹ دیا گیا ہو تو بائینی ریلیشن کیسے معلوم کرتے ہیں تو لیکن اس نے یہاں پہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ بائینی ریلیشن بنا کر دو اس نے ہمیں یہاں پہ یہ بولا ہے find the number یعنی کہ جتنے بھی بائینی ریلیشن بن سکتے ہیں ان کی تداد ہمیں بتائیے کہ کیا question بن گیا دوبارہ سے بتاؤں تو ایک ایم سیٹ ہے جس کے اندر five numbers of elements ہیں ٹھیک ہے اور اس سے کتنے بائینی ریلیشن بن سکتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیے تو اسان سا ہے یہ سوال بائینی ریلیشن معلوم کرنے کا کیا فارمولا ہوتا ہے یا کیا طریقہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ Cartesian جو product ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی elements ہوتے ہیں ان elements کے تداد کو جیسے two کی power n لکھ لیتے ہیں جیسے پچھلا question ایک تو میں نے remove کر دیا میں بتا دیتا جیسے ایک Cartesian product ایسا کرتے ہیں میں اس چیز کو ایسے سمجھاتا ہوں جیسے m ہی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کر دیتا ہوں one two three four five ٹھیک ہے اور دوسرا بھی یہاں پہ m ہی لے لیتا ہوں تو m جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ادھر یعنی کہ one two three four five اور ادھر بھی ایک بار دوبارہ کر لیں گے one two three four five ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا اب کیا معلوم کریں گے Cartesian product معلوم کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس question میں جیسے بتائے گے Cartesian product بلکہ binary relation کب معلوم ہوتا ہے جب Cartesian product ہمارے پاس معلوم ہو ٹھیک ہے تو جو کس کے اندر بتائے نہیں گیا تو ایسے میں آپ کو ایک concept دے رہا ہوں اس کے بعد direct بھی سمجھا سکتا تھا لیکن مجھے عادت ہے ہر چیز کو اچھے سی basic level پر جا سمجھانے کی تو اس سے 5 element ادھر ہیں اور 5 element ادھر ہیں تو 25 تو یہاں پر جو elements آئیں گے Cartesian product کے اندر وہ کتنے آئیں گے ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہاں پتا چل گیا کہ ادھر 25 elements ہوں گے ایسے brackets کی صورت میں اب میں کہہ دوں کہ اب اس cross product کتنے بنیں گے جو ہم ہر بار کر 2 کی power n تو 2 کی power 25 سے ہمیں پتا چل جاتا ہے binary relation ایسی تو کی Cartesian product نکالتے ہیں اور 2 کی power جتنی Cartesian product کے elements ہوتے ہیں n کی power بنا دیتے ہیں اور اس طرح ہمیں پتا چل جاتا ہے کتنے binary relation بنیں ٹھیک ہے تو ایک یہ جنرل سا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سوال کو سمجھ نے کے لئے اب اگر میں بیس میں نے بنا دی اس question کی اور اس question کو اگر میں deal کروں آپ لوگوں کے سامنے تو فارمول پہلے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ statement لکھ دیتا ہوں تو یہ میں statement لکھ دی number binary relation in m اس کا فارمول کیا ہوتا ہے کہ 2 کی power n یہ ہم نے نکالا تو جو ابھی میں نے remove کیا اس میں کہ cartesian جو product ہوتا ہے وہ یہاں پر n کی جگہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو اگر میں کہوں m set ہے اس کے five elements ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو اس کے cartesian product جو ہے اس کے element ہوں گے تو آپ سی بات ہے m cross m کرو گے تو ہمیں set کی تعداد ہی تو آپ کیا کرو گے ایک set کی تعداد 5 ہے تو دوسرے set کی تعداد بھی کتنے ہوگی وہ کتنے ہو جائے میں وہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے لیکن یہاں پہ بتا رہا ہوں دوبارہ کوشش کر رہا ہوں کہ original formula binary relation معلوم 2 power جو set a ہو اور دوسرے set b ہو کیونکہ دو sets کے درمیان binary relation بنتا ہے تو وہ دونوں sets کو cross کر دیتے ہیں تو پہلے set میں اگر 5 element ہے 20 set میں 2 element ہے تو total binary relation کتنے ہو جائیں گے 10 ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس set a b نہیں ہے بلکہ m کی صورت میں ہے تو ایسے میں کیا ہوگا دونوں set m ہی ہے m cross m ہو جائے گا ٹھیک ایک set کی تعداد m میں کتنی ہے 5 تو دوسری میں بھی number of elements کتنے ہوں 5 تو یہاں پہ کتنا آ جائے گا 2 کی power 25 تو number of binary relation in m کتنے آئے 25 آ جائے گا تو یہ چیز بس مجھے آپ کو بتانی تھی ذہن میں بس یہ بات یا دکھے گا فارمولا ہوتا 2 کی power 1 digit یہاں پہ ہوتا ہے اور 1 digit یہاں پہ ہوتا ہے اور اس کے ایک اور چیز مجھے ذہن میں آگئی اس چیز کو آپ ایسے مت لکھیں direct ہی جو ہے ویسے ایسے ہوگا number of first set جو M ہے ایسے تھوڑا official way میں نظر آتا ہے اور میں تو سجیسٹ کروں گا میں تو as a teacher سمجھا رہا آپ directly step ہی کھا ٹھیک ہے تو چلیے اگلے کی طرف چلتے ہم تو question number five آپ لوگوں کو screen کے اوپر نظر آ رہے ہے جس کو پڑھ لیتے ہیں ایک بار جس تھا l to m کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے کر کے سمبل ہی لکھ سکتے ہیں objective میں آجائے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور l to m ki خاص بات یہ ہوتی ہے اس کا مطلب شروع کے اندر ہے تو l cross m ہم معلوم کریں اس question کے اندر ٹھیک ہے اگر m to l ہوتا جیسے l to m m to l ہوتا تو پہلے m آتا اور l آتا تو جو set پہلے دیا گیا ہے اس کو پہلے لکھیں گے cartesian product معلوم کرتے وقت یہ چیز آپ ذہن میں رکھے گا اور دوسری چیز آپ کو مشکل ہوگا کہ سر اس کو بھی set بنانا ویسے یہ بھی آسان ہے تو یہ relation جب بناؤں گا تب آپ کو سمجھا دوں گا اور بتایا گیا ہمیں کہ also write the domain and range each relation تو جو بھی relation آپ معلوم کریں گے تو ان کا range اور domain بھی آپ معلوم کر بتا دیجئے تو یہ question ہم نے سمجھ لیا question کو solve کرتے ہیں تو solve کرنے کے لئے سب سے پہلے تو یہ دھر لکھا جائے گا solution اور solution لکھنے کے بعد جو دو set دیے گئے ہیں ان کو tabular form میں لکھ لیتے ہیں جیسے L ہمارے پاس ہے اس کو پڑھ دیتا ہوں ایک بار آپ لوگوں کو تاکہ پتہ چل جائے x such that x or اس symbol کا مطلب ہوتا belongs to x such that x belong to n n kis set ka nam ho ta national numbers set ka nam ho ta hai to joh bhi x ki baat ki jayegi set me n se yani national number se belong kerta hai is sign ka end hota hai or x set ki limits kya hai x is less than or equal to five x set ke an dher sare five se چھoٹi ho ga or five ka five bhi shamil ho ga kya is ka mt ho ta hai joh ni line hote is equal to to a national numbers set one two three four five six seven eight and seven yoo national numbers ho te joh one se شروع hai to hum one hum five se pichhe rehna hai or five bhi shamil karna hai to it mean ke five counting to one two three four and equal two tha na to is liye here five bhi a jayega I hope ke shuruo me yee chiz se mj me a gai ho gi us ke baad m set dya gya hai m ko agar tabular form me kare to y such that y belongs to p p kone se hote natural numbers and y is less than 10 to y y set ke an dher honne chahi joh elements ko represent kare rhea woh 10 se kam honne chahi hai y ab is kare 10 nahi a gha kye n line equal to kye agar hothi to 10 hum licks saktay te lekin yaha pe e kore chiz a p loge ko zahe n rakhne ho ki kye prime numbers ki bata ki jah rhea or ten joh hai woh prime number nahi ho ta to prime numbers bhi a to kut pere divide ho ya pher kya one kye over divide ho jayse abhi set ke n numbers likhun gha a pata chal jayega to likhne kahan ta kye ten se ni ni chye ya piche piche joh woh likhne hai to one joh hai woh prime number n hotha kyunke joh bhi prime numbers ho one kye baad hote hai or wiesse to is ki bhi wajay hai joh main phele bata chukha tha lelikin agar is chiz ko dhekhen to one joh one pere divide ho ta or itself to itself or one khud hai to jab kye agar me two likhun to two dhekhi two pere divide ho raha two one two two or two joh one pere bhi ho raha one two the two to viesse to is bata dhi joh kud pere ho or one pere ho to one to prime number kubhie bhi nai hota aap is bata kubhie bhi rakhsak te ho to 1 2 2 kye baad 3 agar dhekhen to yes 3 bhi joh hai woh one pere ho ta hai one pere bhi to ho agar yaha pere dhekhen to or one pere bhi hota or 3 itself pere bhi hota to three bhi sakti hai hum aap yaha pere likh lete hai aap three us ke baad four dhekhen to four two pere bhi hota hai two 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 dha sorry two he likh four two pere bhi ho gaya four four pere dhvai 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 one pere dhvai wide the dhvai six three two dha six dhvai n � dhvai nine eight nine pere bhi dhvai dhvai to dhvai nine dhvai nine dhvai dhvai n dhvai dzhvai dhvai 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 تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں L x M ٹھیک ہے اور اب یہ کیا ہو جائے گا 1, 2, 3, 4, 5 اور یہاں پر آ جائے گا cross اور یہاں پر آ جائے گا 2, 3, 5, 7 ٹھیک ہے تو چلیے اب اس کا کارٹیجن پروٹک معلوم کرتے ہیں تو یہ آ گیا L x M اور یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے 1, 2 کے ساتھ ہوگا پھر 1, 3 کے ساتھ ہوگا پھر 1, 5 کے ساتھ پھر 1, 7 کے ساتھ اور اس کے بعد کسی طرح 2 کو کریں گے 3 کو کریں گے تو کافی لمبا جانے والا ہے یہ question تو آرام سے بیٹھ کے بس دیکھتے رہیے میں کرتا رہتا ہوں اور یہ چیز بتانی کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آگئی ہوگا یہ سب چیزیں تو پہلے 1 کو 2 کے ساتھ کر لیں گے ٹھیک ہے پھر 1 کو 3 کے ساتھ کر لیں گے پھر 1 کو 5 کے ساتھ کر لیں گے اور پھر 1 کو 7 کے ساتھ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد 2 کو لے لو 2 کو 2 کے ساتھ کر لیں گے پھر 2 کو 3 کے ساتھ کر لیں گے اور پھر 2 کو 5 کے ساتھ پھر 2 کو 7 کے ساتھ اس کے بعد اب 3 کا نمبر آ گیا تو 3 کو پہلے 2 کے ساتھ اور پھر 3 کو کس کے ساتھ کریں گے 2 کے ساتھ ہو گیا پھر 3 کو 3 کے ساتھ اور پھر 3 کو یا ایک لائن چھوڑ کے لکھ دیتا ہوں تھا کہ بعد میں بھی بتانا آسان ہو ٹھیک ہے تو 3 کو 2 کے ساتھ کر لیا تھا پھر 3 کو 3 کے ساتھ relate کر لیں گے اور پھر 3 کو 5 کے ساتھ اور پھر 3 کو 7 کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد 4 کو 4 کو کریں گے 2 کے ساتھ پھر 4 کو کریں گے 3 کے ساتھ پھر 4 کو کریں گے 5 کے ساتھ پھر 4 کو کریں گے 7 کے ساتھ ٹھیک last میں 5 5 کو ایک بار 2 کے ساتھ ایک بار 3 کے ساتھ ایک بار 5 کو 5 کے ساتھ اور 5 کو 7 کے ساتھ اور یہ بریکٹ کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے تو شکر ہے آپ اس فریم میں آ گیا میں نے ابھی اوپر دیکھا ہے تو یہ ہمارے پاس کارٹیجن پروڈکٹ L2M آ چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں تک ہم نے کام پورا کر لیا اور اب ریلیشن پہ جاتے ہیں ون بائی ون تو سب سے پہلے پہلے ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو ادھر ون ڈال لیتے ہیں پارٹ نمبر ون اور پہلا ریلیشن کیا ہے R1 is equal to اور اس کے بعد یہ سمال بریکٹ آ گئی اور یہاں پہ آ جائے گا X,Y تو X,Y آ گیا اس کے بعد آ جائے گا اوپر سے such that Y is less than X ٹھیک ہے اب میں اس کی بات کرتا ہوں اس کو کرتے ہیں اوپر اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریلیشنز آپ نے بنانا ہے اس کے اندر جیسے دو ہوتے ہیں جیسے اگر اوپر دیکھیں تو اس کو دیکھ لو اس میں جو first 3 ہے وہ X اس کو X کہا جا رہا ہے اور 7 اس کو Y کہا جا رہا ہے ہر سیٹ میں یہ X ہوتا ہے اور یہ Y ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا بولا جا رہا ہے اس relation 1 میں کہ X,Y جو ہے such that Y is less than یہ relation ہے Y is less than X پہلا relation جسے R1 کہا گیا ہے اس کے اندر جو بھی elements لکھیں گے ان سب میں ordered pair کے اندر جو relation ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ Y چھوٹا ہونا چاہیے اور X جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے جس کی طرف یہ open area ہوتا ہے وہ bigger co represent کرتے ہو جس کی طرف یہ corner ہوتا ہے اس کو smaller consider کیا جاتا ہے تو چلیے میں ابھی بتاتا ہوں کیسے کریں گے اوپر یہ ہمارے پاس L2M آ گیا اور اگر ہم دیکھیں تو ادھر 1 اور 2 کے اندر تو آپ دیکھیں کہ اس میں Y X جو ہے وہ چھوٹا ہے Y بڑا ہے جبکہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے کہ X بڑا ہو اور Y چھوٹا ہو تو ایسا ordered pair دیکھ لو جس میں X بڑا ہو تو یعنی پہلا digit بڑا ہو ادھر 1 2 میں 1 چھوٹا ہے ادھر بھی 1 چھوٹا ہے ادھر بھی 1 چھوٹا ہے یہ نہیں لکھ سکتے اور ادھر بھی نہیں ادھر برابر ہے دونوں X اور Y دیکھیں تو ادھر بھی چھوٹا ہے ادھر یہ والا element آ جائے گا ٹھیک 3 2 اس کے بعد یہ تو equal ہے یہ نہیں آسکتا اس کے بعد یہ نہیں آسکتا اس کے بعد یہ بھی نہیں آسکتا یہ آسکتا 4 2 ٹھیک ہے اس میں بھی X جو ہے وہ بڑا ہے 4 3 بھی آسکتا ہے اور 4 5 نہیں آسکتا اس میں چھوٹا ہو گیا میں یہاں سے ایک بار لکھ لیتا ہوں یہ ہو جائے گا r 1 is equal to یہ set آگیا اندر کون کون element آئیں گے ایک تو آئے 3 2 اور اس کے بعد آجائے 4 2 اور اس کے بعد آجائے 4 3 اس کے بعد آجائے 5 2 اس کے بعد آجائے 5 3 ٹھیک ہے اور ایک چیز ہم نے اور بھی معلوم نہیں کی وہ کیا معلوم نہیں کی کہ l cross m کے اندر اتنے ہی order پیار بنیں گے وہ گن لینا بہت ضروری تھا ورنہ ہمارا question غلط ہو سکتا ہے تو چلیئے اب ہی آدھ آیا تو گن لیتے ہیں اس میں 5 elements ہیں اور اس سیکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویل ٹھرٹین فورٹین فیفٹین سکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹویٹی تو ایٹس مین کے ٹویٹی پورے ہیں تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھے گا ورنہ آپ کا سوال غلط ہو سکتا ہے ایک بھی order پیر یا element ہو گیا تو پرابلم کریئٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس آر ون آگیا اب آر ون آنے کے بعد اس نے question میں اوپر دیکھیں تو domain اور range بھی کہا ہے کہ یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے d o m r 1 جس کا domain of relation 1 آگیا اور اس domain domain میں کیا ہوتا ہے first exclusive لکھتے ہیں تو ادھر سے 3 ادھر سے 4 4 ایک دفعہ لکھیں گے اور 5 بھی ایک دفعہ لکھیں گے تو 4 اور 3 4 5 یہ آجائیں گے تو یہاں پہ آجائے 3 4 5 ٹھیک ہے اور یہ بریکٹ کلوز ہوگی یہ domain آگئی اسی طرح range معلوم کر لیتے ہیں r ang اور یہاں پہ آجائے گا r 1 اس set میں آئے گا second تو 2 آجائے گا 1 اور 3 آجائے بس 2 3 2 ہی آئیں گے ٹھیک ہے repeat نہیں لکھ سکتے تو 2 3 اور یہ close تو یہ r 1 کا domain range اور relation ہم نے معلوم کر دیا ٹھیک کسی طرح پہلا ہوا اسی طرح دوسرا تیسرا اور جو بھی ہے وہ کرتے ہیں تو یہ second relation جو ہم نے معلوم کرنا تھا اسے لکھ لیا اوپر دیکھیں تو یہ اوپر موجود ہے یہ رہا آپ کا second relation جس میں کیا بولا گیا ہے x is equal y is equal to x ہمیں ایسا یعنی کہ order پہ یا element ڈھونڈ ہے جس y اور x دونوں ایک دوسرے کے equal ہوں تو 1 اور 2 تو ایک دوسرے کے equal نہیں ہے 1 3 بھی ایک دوسرے کے equal نہیں ہے 2 2 جو ہے یہ ایک equal ہے یہ لکھ لیں گے اس کے بعد equality کا دیکھیں تو 3 کٹ اوپن اور first order پہ 2 2 اور اس کے بعد second آ جائے گا 3 3 اور اس کے بعد آ جائے گا 5 کومہ 5 اور اس کے بعد domain of range domain of r2 آپ معلوم کریں گے تو domain میں پہلے digits لکھتے ہیں تو 2 3 5 یہ آ جائے گا اس کے بعد range کی طرف چلیں گے تو range r2 کتنا آ جائے گا اس میں second digits لکھتے ہیں تو 2 3 5 اس کا بھی یہ آ جائے گا 2 3 5 اور اس طرح سے second بھی ہمارا مکمل ہوا تو چلیے second مکمل ہونے کے بعد اس کو یہاں سے مٹاتے ہیں مٹانے کے بعد اوپر چلتے ہیں اوپر چل کے دیکھیں تو third relation کیا ہے وہ یہ والا ہے x plus y is equal to 6 تو اس کو اوپر کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں part number 3 تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے تو یہ میں نے third question یا part بھی لکھ لیا اس کے بعد کون سے ڈھونڈ نے ہیں اب ہمیں find out کرنے ہیں ایسے elements جس میں x plus y is equal to 6 کے ہو ٹھیک ہے تو x plus y is equal to 6 تو x اور y دونوں کو جمع کریں تو 6 آجائے ہمارے پاس 2 اور 1 کو کریں گے تو 3 آئے گا یہ نہیں لکھ سکتے 3 1 کو کریں گے تو 5 1 کو کریں گے تو 6 آجائے یہ 9 ہوتا ہے اور 3 2 پھر 5 ہوتا ہے اس کے بعد 3 3 جو ہے وہ 6 ہوتا ہے یہ آجائے گا 5 اور 3 8 ہوتا ہے 7 اور 3 10 ہوتا ہے 4 2 6 ہوتا ہے ایک یہ بھی آسکتا ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد 4 3 7 ہوتا 5 9 ہوتا ہے 7 اور 4 3 یہ آگئے 1 5 3 3 4 2 تو چلیے اس کو لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ لکھا میں نے 3 اور اس کے بعد یہاں پہ بریکٹ ڈالی تو پہلا order پہ 1 5 اس کے بعد آجائے 3 3 اس کے بعد آجائے 4 2 ٹھیک ہے اور اس کے بعد domain اور range معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ لکھا d o m r 3 is equal to 1 3 ہے اور 4 ہے اور range کی طرف چلیں ٹھیک ہے تو range r 3 is equal to یہ آجائے گا 5 3 2 ٹھیک ہے تو یہ domain اور range بھی معلوم کر لی تو اس طرح سے part 3 بھی مکمل ہوا part 4 کی طرف چلتے ہیں تو سارا میں نے remove کر لیا question اوپر سے دیکھیں تو part 4 جو ہے اس میں y minus x is equal to 2 ہے تو یہاں پہ question لکھ لیتے ہیں اور question میں لکھیں گے یہاں پہ 4 part کر لیتے ہیں اور ادھر آجائے گا x کیا تھا x y x y اس کے بعد such that اس کے بعد y minus x is equal to 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک relation آگیا جسے اس اور جگہ تو چھوڑی نہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں r 4 r 4 کا نام دیا اور یہ part number 4 ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ y میں سے x نکال دو تو 2 آنا چاہیے تو 2 آنا چاہیے جیسے 2 میں سے 1 آجائے گا تو یہ نہیں لکھ سکتے 3 میں سے 1 نکال لیں تو 2 آجاتا ہے تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک 5 میں سے 1 نکال 4 یہ بھی نہیں لکھ سکتے 6 آجائے یہ نہیں لکھ سکتے 3 میں 2 گیا تو 1 آگیا 5 2 نہیں آجائے 4 میں 2 میں 4 جائے تو جائے نہیں سکتا 3 میں 4 نہیں جا سکتا 5 میں سے 4 گیا تو 1 آجائے 7 میں سے 4 گیا تو 3 آجائے 2 میں سے 5 جا سکتا 3 میں سے 5 7 میں 5 گیا تو 2 آجائے تو 3 ہمارے پاس elements ہم نے choose کر لئے تو اب یہاں پہ لکھیں گے r4 اور اس کے اندر ڈال دیں گے 1 3 اور ڈال دیں گے 3 5 اور پٹ کر دیں گے 5 7 اب domain of range تو domr4 is equal to first digits 1 3 5 ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا range اور range r4 last digits اگر دیکھیں تو تینوں کے اندر 3 5 7 ٹھیک ہے تو اس طرح سے part 4 بھی ہمارا مکمل ہوا i hope یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو function کا اگر background کی بات کریں کہ یہ کہاں سے origin ہویا ہے یہ کہاں سے نکلیا ہے تو basically function جو ہے اس کا تعلق ہے binary relation کے ساتھ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اگر function کی بات کریں تو function دراصل binary relation کا ہی نام ہوتا ہے یا پھر یوں کہہ لو کہ binary relation کو ہی function کہا جاتا ہے تو اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے mapping mapping کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی میں نے تو basically function اور mapping ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ٹھیک ہے اب چاہے تو function کہہ لو چاہے mapping کہہ لو تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑے گا تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یہ پریشان مت ہوئے گا function کی بات دوبارہ سے کریں تو function دراصل binary relation ہی ہوتے ہیں اگر binary relation کے ساتھ دو properties ہوں تو ان دو properties کی موجودگی میں binary relation جو ہے وہ function کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں تو یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا کہ binary relation کے ساتھ اگر دو properties ہوں گی یا ایک خاص circumstances کے اندر binary relation جو ہے وہ function کہلاتے ہیں تو جب بھی function یا mapping کا word آئے تو آپ کے mind میں آنا ہے کہ یار یہ تو binary relation ہی ہیں اور اس دو condition ہونی چاہیے اگر یہ function ہے تو اب وہ دو conditions کونسی ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں یہاں پہ ایک definition رکھ لیتا ہوں screen کے اوپر function کی اور ہم definition پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ دو properties یا دو وہ condition بھی آ جائیں گے جس کی موجودگی میں binary relation function کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ definition function کی آگئی تو کیا definition ہے suppose a and b are two non-empty sets تو binary relation کی بھی یہ definition ہوتی ہے کہ دو sets ہوتے ہیں non-empty a اور b ٹھیک ہے تو اس کی بھی وہ ہی ہوگی کیونکہ binary relation کی تو بات ہے آگے لکھا بھی وقت then relation یہاں پہ relation کا مطلب کیا ہے binary relation ٹھیک ہے f from a to b is called function ٹھیک ہے یعنی دو non-empty set ہوں گے اور ان دو non-empty set میں relation جو ہے function کہلائے گا اگر یہ دو condition موجود ہوں ان کو میں highlight کر دیتا ہوں number one sorry یہ number one ہو گئی ہماری ٹھیک ہے اور یہ number two ہو گئی ہماری ٹھیک ہے تو اس کو بھی one by one discuss کرتے ہیں بس پہلے چیز ابھی تک آپ نے کیا سیکھی ابھی تک یہ سیکھی کہ functions جو ہوتے ہیں وہ binary relation ہی ہوتے ہیں اگر دو properties ان کے اندر ہوں یا دو conditions کی موجودگی میں تو اب وہ کونسی ہیں پڑھ لیتے ہیں کہ number one domain یعنی کہ domain f mean یہاں پہ function کا نام یعنی ہر function جیسے binary relation میں ایک relation جو بھی set ہوتا ہے اس کا ہم ایک نام رکھتے ہیں جو کہ r ہوتا ہے تو یہاں پہ f سے مراد کیا ہے function ٹھیک ہے تو جب بھی function کی بات آئے گی تو ہم یعنی کہ ایسے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں g بھی رکھ سکتے ہیں h بھی رکھ سکتے ہیں f بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر یعنی کہ اس definition کے اندر جو بات سمجھائے جاری ہے دو sets کے حوالے سے sets کا نام ہے a اور b اور جس اور function کا بھی کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں g h f تو یہاں پر اس definition میں function کا نام f ہے ٹھیک ہے تو dom کا مطلب ہو گیا domain اور f کا مطلب function ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ بات نہیں ذہن میں رکھنی کہ f سے function کو represent کیا جا رہا ہے یہاں پہ f جو ہے function کو represent کر رہا ہے اور وہ کوئی بھی alphabet ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا تھا ٹھیک ہے تو پہلے condition کے domain جو function کی domain ہے وہ a set کے برابر ہونی چاہیے اگر function جو ہے یہ چیز بھی آپ لوگوں کو i hope کے binary relation کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو f from a to b یعنی کہ جو domain ہوگی function کی وہ a set کے برابر ہوگی اور ان کی ترتیب کبھی جیسے اگر b to a کر لیں گے تو اب function کی domain جو ہے وہ b کے برابر ہوگی یعنی کہ جو پہلے ہوتا ہے اس کے حساب سے برحال یہ اس طرح سے تو میں آپ کو اور confuse کر دوں گا پہلے سادھا سادھا pattern سے سمجھ لیجئے پھر جب questions کریں گے تو آپ کو تھوڑی اس طرح کی باریکیوں سے بھی چیزوں کو سمجھنا آ چاہے گا تو پہلے چیز آ گئی second thing کیا ہے کہ every x belongs to a یعنی کہ دو sets کے درمیان ہوتا ہے relation یا function کی بات اگر یہاں پہ کی جاری ہے تو جیسے ایک set ہو جائے گا a اب example سے بھی سمجھاؤں گا ابھی تو overall تھوڑا zone لگائی ہے دماغ کی اوپر اس کو تھوڑا سا ایسی سمجھ لیں گے تو جب examples کریں گے تو اچھے سمجھ آ چاہے گا تو پہلی شرط کیا ہو گیا کہ جو بھی ہمارا relation آئے گا جس کو ہم f سے represent کر رہے ہیں وہ ایک obviously بات ہے set ہوگا اور set کے اندر orders pairs ہوں گے کیونکہ ایسے ہی تو ہوتا ہے relation کے اندر ٹھیک ہے جیسے five six یہاں پہ eight nine کر دیتا ہوں یہاں پہ a b کر لیتا ہوں مثال کے طور پہ سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے مثال کے طور پہ یہ ایک function ہے تو اس میں یعنی کہ یہ والا جو یعنی کہ ordered pair میں جو first numbers ہوتے ہیں ان کو domain بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ domain جو ہے وہ set a equal ہونا چاہیے ٹھیک ہے ابھی set a رکھا نہیں ہم نے اس لیے صرف بات ہی کو سمجھا رہو ابھی رکھیں گے بھی آپ پریشان مت ہو یہ تو ایک چیز تو یہ اور دوسری چیز یہ کہ سیکنڈ کی بات کر رہے تھے ان کی بات x کی جار ہے وہ سب کے سب اپیر ہونے چاہیے one and only one یعنی کہ ان کا تعلق one and only one یعنی ایک ایک کر کے اندر repeat نہیں ہونا چاہیے in f f function کے اندر تو زبانی تھوڑی سی اپنے کوشش کی محنت کی مشاکت کی اس کو سمجھ کر کے لکھ لیا میں a set یہ ہو گیا اور ایک اور set لے لیتے ہیں کیونکہ دو sets کی بات کی جاری definition میں تو دوسرا set لے لیتے ہیں b اور 1 2 3 4 5 تو یہ دو sets ہو گئے جیسے کہ definition میں non empty ہونے چاہیے تو obviously خالی تو نہیں ہے یہ non empty sets ہو گئے اس کے بعد جو function ہے اس کی طرف چلیں تو یہ function f a to b تو function ہمارے پاس کیا ہوگا f from a to b اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو relation آپ کا بنے گا binary relation بنے گا وہ a cross b کے حساب سے بنے گا جسے cartesian product کہا جاتا ہے تو ment آئیں گے one two three four five ٹھیک ہے یہ پچھلا یاد کروا رہا ہوں آپ کو اور پھر ان کے جو ہے وہ ordered pair بن جائیں گے ٹھیک ہے اور order pair کتنے بنیں گے یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے میں نہیں بتاؤ گا تو order pair بننے کے بعد یہ پہ اس کو relation کا نام دے دیتے تھے پیچھے ٹھیک ہے تو اس case میں کیا کر رہے ہیں ہم function کو سمجھ رہے ہیں تو اب یہ چیزیں آپ لوگوں کے mind میں پہلے سے خود ہی ہونی چاہیئے کہ function بنتا ہے cardigan product کے اندر سے ٹھیک ہے یعنی a cross b کے اندر سے جو relation بنتا ہے اس ریلیشن کے اندر تو یہ چیز لکھنی یہاں ضروری نہیں ہے میں بس highlight دیا آپ کو لکھا ہی ہوا ہے آگے چلتے if domain of a ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم function یہاں پہ کوئی بنا لیتے ہیں جیسے تو یہ میں نے ایک function یہاں پر لکھ لیا جس کے according جو ہے ہم یعنی کہ ایک set بنائیں گے تو اس کے according اب میں set بنا لیتا ہوں یہاں پر direct یعنی کہ آپ لوگوں کو پچھلی بات یاد ہیں کہ یہ function جو ہے اب ہم کیا کرے اگر back procedure پہ جائیں تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے a cross b معلوم کریں جیسے کہ اب یہ بتائے اور a cross b کے اندر سے ہم یہ والا relation نکال لیں جیسے کہ پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو یہ چیز آپ کو پتا ہو گی تو اس function کے تحت کون کون order pair بنیں گے ہم لکھ لیتا ہوں تو یہ میں نے تمام order pair لکھ لیے اس کو definition کو رہنے دیتے ہیں چلو تو اب یہ ہمارے پاس ایک relation ہے جس کو f سے ظاہر کیا گیا ہے ٹھیک ہے کیا یہ relation جو ہے وہ function ہے تو اب دو conditions ہم دیکھیں گے اور پھر بتا دیں گے ہاں بھائی function ہے ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ چیز بار 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 mind میں آ رہے ہے کہ آپ کو یہ کیا پتا ہے کہ یہ سیٹ کیسے آیا تو اگر یہ پتا ہوگا تب ہی یہ چیز سمجھنے میں مزا آئے گا دوبارے سے بتاؤ تو یہ والا جو سیٹ ہے میں کہاں سے نکالا ہے کہ in a b کا a cartesian product لیا ہے cartesian product میرے پاس اس کے اندر کافی سارے order pair آئے تھے اور ان order pairs کے اندر سے اس والے relation کے تحت جو order pair نکالے وہ سارے میں نے یہاں پر لکھے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس کو تھوڑا پیچھے کروں یہاں order pair a cross b کے اندر سے لکھے ہیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہو یہاں پر relation کیا تھا کہ x y such that y جو ہونا چاہیے وہ برابر ہونا چاہیے x plus 1 کے تو جتنے بھی order pair ہیں ان کے اندر یہ relation موجود ہے ابھی دیکھ بھی لیتے ہیں جیسے first ہوتا x اور second ہوتا ہے place پہ y جسے ordinate بولتے ہیں سے fc ساب بولتے ہیں تو یہ x ہے ہمارا اور x ہے ہمارا اور یہ x ہے یہ y ہے ٹھیک ہے تو اب اگر دیکھیں تو relation کے تحت یہ order pair کیا role function پورا کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں x plus 1 سے y آنا چاہیے تو یہ ہمارا x ہے 0 میں plus 1 کر تو y یعنی کہ 1 ہی آتا ہے اور y ہمارا 1 ہے اسی طرح 1 کے اندر اگر ہم 1 جمع کریں تو ہمارے پاس 2 آتا ہے تو y دیکھ سکتے آپ 2 ہی ہمارے پاس ہے اسی طرح 2 کے اندر 1 جمع کریں 1 پلس کریں تو پیچھے 3 آتا ہے تو y ہمارا 3 ہے 3 کے اندر 1 پلس کریں تو پیچھے 4 آتا ہے تو y ہمارا 4 ہے تو اس طرح سے function role play کرتا ہے میں a cross b کے اندر سے تمام ایسے ordered pair نکال لیے جو کہ اس function کو satisfy کر رہے تھے تو اب ابھی تک یہ relation ہے ٹھیک ہے لیکن function اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ function کی requirement پر پورا اترے گا اس لئے function کا word آرہ ہے لیکن اگر جس طرح سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اس حساب سے چلیں تو ابھی تک یہ relation ہے function proof یا function ثابت نہیں ہو ہے پہلی شاید کیا ہے domain of f جو ہے وہ equal ہونے چاہیے تو domain کون سو ہوتا ہے relation کے اور اس کو اگر بنائے تو set کون سو بنے گا zero one اور two three یہ set بنتا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھو تو یہ zero یہ one یہ two یہ three تو یہ ہمارے پاس domain آگئی f کی تو یہ domain جو ہے اگر ہم دیکھیں پہلی شرط کے مطابق کے a کے برابر ہونا چاہیے تو ہمارا a set کون سا ہے یہ و three تو ہماری domain یہ بھی zero one two three کے برابر ہے اس کو highlight کر دیکھا دیتا ہوں zero one two three یہ بھی ہے zero one two three یہ ہے پہلی جو property تھی یا condition تھی یا requirement تھی relation کو فنکشن بنانے کے لیے وہ ہماری صحیح ثابت ہو گئی تھی کسی طرح دوسری کی طرف چلتے ہیں تو یہ ٹک ڈال دیتے ہیں یہ requirement تو پوری ہو گئی اب second کی طرف چلے یا یہ conclusion بھی لکھ دیتے ہیں d o m f domain of f جو ہے وہ equal آگئی ہمارے a کے ٹھیک اپ second کی طرف چلتے ہیں یہ پہ لکھ لیتے ہیں second اور second لکھنے کے بعد اوپر دیکھیں یہاں پہ definition میں تو کیا بولا جا رہا ہے every x belongs to a appears in only one and one ordered pair in f تو اگر ہم صرف آپ نے دھیان دینا ہے every x پہ دینا ہے جو a سے belong کر رہے ہوں تو a سے belong کون سے کر رہے ہیں اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو یہ first جو ہے وہ ہمیشہ a سے belong کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والے letters جو ہیں یا numbers جو ہیں یا جو بھی یہاں پہ موجود ہوں گے وہ one and only one time ہونے چاہیے وہ repeat نہیں ہونے چاہیے جیسے ادھر اگر بات کریں zero تو zero آپ دیکھیں یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہے تو just one time ہے ٹھیک اسی طرح one جو ہے صرف ادھر ہے نہ ادھر ہے اسی طرح two جو ہے وہ بھی just one time ہے three بھی just one time ہے تو وہ یعنی every elements یعنی x کا مطلب کیا ہے وہ تمام elements یا پھر کہہ لو کہ وہ تمام order pair کے اندر first position پہ numbers یا جو بھی چیز ہے وہ x کو represent یہاں پر کر رہی ہے تو every x جو ہے جو a سے تعلق رکھتے ہیں وہ صرف ایک بار ہونا چاہیے اس order pair ہیں اور in ordered pair کے اندر یہ ہمارے وہ تمام elements کے first position پہ numbers ہیں اور یہ سارے just one and only one ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ بار repeat نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اور اس چیز کو جب آپ آگے چلیں گے تو اس طرح کی figures بنائیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا وہاں پہ ان چیز کو جب دیکھ ہو گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کیا لکھ سکتا ہوں اب پہلے ایک بار لکھ لیتے ہیں اور اس کے ہم ایسا کرتا ہوں میں دو sets لے لیتا ہوں یعنی کہ یہ دو sets pictures کی صورت میں بناتا ہوں اور پھر آپ کو یہ دونوں properties اس کے اندر دیکھو گے اس کے اندر دیکھتے ٹھیک ہے تو ہم نے دو circles بنا لیے اور ان circles کے اندر اس کو نام دے دیتے ہیں set a اور اس کو نام دے دیتے ہیں set b کا اور set a ہمارے پاس دیکھیں تو 0 1 2 3 ہے تو وہ میں یہ پہ ریلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک ایرو سیدھا کر کے 0 کو 1 سے ریلیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایرو آگئے اسی طرح اوڈر پیر میں اوپر دیکھیں تو کون سا ہے 1 کو 2 کے ساتھ یہ یہاں پہ آگیا 1 کو 2 کے ساتھ اس کے بعد 2 کو 3 کے ساتھ order پیر میں لکھا ہو ہے آپ کو نظر نہیں آرہ لیکن میں آپ دکھا دوں گا میں نے ایک بار دیکھ لیا اور 3 کو 4 کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے 2 کو 3 کے ساتھ اور 3 کو 4 کے ساتھ تو فنگشن کو فگر کی صورت میں ایسے بھی ریپیزنٹ کیا جا سکتا ہے کہ 2 سرکل ڈالو اس کے اندر ان کے elements لکھو اور فنگشن میں order پیئر کی صورت موجود ہوتے ہیں تو ہر ایک کو اس طرح یعنی کہ اگر آپ کو بتاؤ تو یہ ہمارا پورا ایک order پیئر ہے یہ دوسرا order پیئر ہے یہ چوتھا order پیئر ہے اور ان کے اندر یہ جو ہے first position پی set a سے belong کرتے ہیں اور second position پی set b سے belong کرتے ہیں اور ویسے پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں پھر باقی terms کو discuss کریں گے تو اب دو conditions کیا ہیں کہ domain جو function کے domain ہے وہ set ایک equal ہونی چاہیے تو domain کیا ہوتی ہے function میں جو first position پہ ہوتے ہیں domain کہا جاتا ہے تو یہ ہماری کیا ہے domain اس کو highlight کر دیتے ہیں یہ ہماری domain ہے ویسے چلو ابھی نام بتا دیتا ہوں اور اس کو بولتے ہیں core domain یعنی core domain میں کیا ہوتا ہے جو پورا domain کیا ہوتا ہے پورا ایک set پہلا domain ہوتا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں پہلے condition کے مطابق جو domain ہونی چاہیے function کی set equal ہونی چاہیے تو domain میں اگر دیکھیں تو یہ والے figures ہی آئیں گے تو اس کے according یہ ہماری شرط پوری ہوتی ہے اور ہم یہاں 2 3 ٹھیک ہے یہ domain f ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ برابر آ ہے a کے یعنی set a بھی یہ ہے اور ہماری domain بھی یہ ہے اور یہ چیز ہو گئی ہماری پہلی شرط پہلی پورپرٹی تو آسان ہے دوسری کی طرف دوسری بھی آسان ہے دوسری میں دیکھیں تو جس one relation ہونے چاہیے picture کے اندر یعنی کہ اس کو تھوڑ سا اوپر کروں تو اب آپ کو second بھی اوپر نظر آرہی ہے تو every x belongs to a یہ ہماری a ہے اور یہ سارے x ہو گئے یہ appear ہونی چاہیے یعنی figure کے اندر نظر بھی آرہے ہیں اور اس کے بعد in one and only one تو دیکھیں zero صرف one کے ساتھ relate ہو رہا ہے یعنی کہ یہ جو first والی ایسے جو ہیں یعنی کہ یہ جو every element of a جو ہے یہ just one time relate ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی وہ examples بھی رکھوں گا یہ zero one کے ساتھ بھی اور zero two کے ساتھ بھی ہے تو ایسے میں second condition پوری نہیں ہوگی ہے second property کے against چلا چاہے گا ہمیشہ جو a element ہوگا وہ صرف a سے ہی belong کرے گا یہ ہو سکتا ہے کہ zero اور one جو ہیں ایک کے function ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک جیسے آپ کو نظر آ گیا اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو function ہے ٹھیک ہے اب ایک اور اس کو پر کرتے ہیں دو sets اور لکھتا ہوں یہاں پر تو یہ دو یعنی circles ڈال لئے یہ ہمارا ہو گیا set a اور یہ ہمارا ہو گیا set b اور set a کے اندر a b c d لکھ دیتے ہیں تو a b c d ٹھیک ہے اور اس کے اندر لکھ دیتے ہیں one two three four one two three four ٹھیک ہے اور اس کو اگر میں ملا دوں جیسے اس کو one کے ساتھ بھی ملا دوں ٹھیک ہے یہاں سے اور اس کو two کے ساتھ بھی ملا دوں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ two کے ساتھ مل گیا اور b کو جو ہے میں یہاں پہ three کے ساتھ یعنی کہ order pair بنا لیتا ہوں اور c کو میں four کے ساتھ order pair میں لکھ لیتا ہوں اور d کو بھی four کے ساتھ relate کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں condition ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو پہلی condition کہ جو set a ہوتا ہے اس کی وہ equal ہونا چاہیے domain کے ٹھیک ہے تو یہ ہماری کیا ہے domain ٹھیک ہے تو پہلی condition آگئی کہ sorry یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں نے آپ کو بتانی تھی اوپر جا کے پہلے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان figures میں function کو تو ہم نے relate ہی نہیں کیا ایسے function کو sorry curve کی صورت میں ہوتا ہے ایسے کر کے ایسے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا یہاں پہ اس function کو f کا نام دیا جارہ تو یہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے ورنہ function آپ کا پورا نہیں ہوتا یہ f ایسے ٹھیک ہے تو ادھر function کو f کہا گیا ہے ادھر function کو جو ہے جیسے ہم g ایک نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ پہلی condition ایک تو screen اوپر نیچے ہو جاتی ہے figures میں بڑی بنا لیتا ہوں تو first میں کیا تھا کہ domain of f کے بجائے g آ جائے گا اور یہ ہونی چاہیے set a equal ٹھیک ہے تو اس کی domain کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو a b c d ٹھیک ہے تو a b c d ہے اور domain جو ہے وہ بھی ہماری a b c d ہے ٹھیک ہے تو it's mean کے دونوں equal ہیں پہلی condition تو یعنی کہ ہماری پوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اب دوسری کی طرف چلتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں تھوڑا اوپر اور یہاں پہ لکھتے ہیں second second میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو every element ہے set a کا ٹھیک ہے یہ one and only one relation ہونا چاہیے سامنے تو اب آپ دیکھیں کہ a جو ہے وہ ایک سے بھی relate ہو رہا ہے اور a جو ہے وہ two سے بھی relate ہو رہا ہے تو ایسے scenario میں یعنی کہ یہ یعنی اگر function کی اور اس کے بعد a کو ایک بار one کے ساتھ relate کرتے a کو ایک بار two کے ساتھ کرتے اور ایسے آگے چل رہا ہوتا تو آپ دیکھئے a جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہے اور a جو ہے وہ یہاں بھی ہے جبکہ اب ہم نے کیا سیکھ ہے کہ صرف one time ہو چاہیے function کے اندر کوئی بھی جو ایک number ہے وہ repeat نہیں ہو رہا ہے تو یہ چیز آپ کو بتانی تھی کہ آپ second جو condition ہے ہماری نظر نہیں آرہا اس کو یہ پورا نہیں کرتا فلفل نہیں کرتا تو اس کو ہم جیسے کہ بتا چکا میں کہ آپ بس یہ ذہن میں رکھے گئے جب بھی figures کی صورت میں آئے تو ادھر سے کوئی بھی number یا کوئی بھی چیز ہے وہ two times یعنی کہ نہ جھوڑی ہوئی ہونی چاہیے ان کا ہمیشہ only one and only one relation ہونا چاہیے جیسے کہ اوپر تھا اوپر اور نیچے والی figure میں فرق یہ ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اوپر والی میں ساری one and only one ہے جب کہ ادھر one two کے ساتھ relate کر رہا ہے یہ ہمارا function نہیں ہے یہ پہ لکھ لیتا ہوں function اور یہ پہ ڈال دیتا ہوں cross ایک condition تو یہ ہوتی function جیسے یہ نہیں تھا ایک اور case بھی ہو سکتا اس scenario میں پھر دو اس تا کی figure بنانی پڑیں گی میں بنا لیتا ہوں تو یہ ایک اور figure بن گئی کیا یہ function ہے تو function کے لیے ہم ایسے کر دیتے ہیں اس function کو نام باقی رہ جاتا ہے تو ایسے صورت میں یہ function ہوگا تو اگر ہم پہلی condition کے according دیکھیں تو پہلی condition میں کیا ہے یہ set a ہے ہمارا ٹھیک ہے اور یہ set b ہے ہمارے ٹھیک ہے تو پہلی condition میں جو domain ہوتی ہے اس کو اوپر کرنا پڑے گا domain ہوتی ہے دی او ایم ہی کافی ہے اور یہاں پہ domain of h ہو ہو چاہیے set a equal تو domain ہماری کیا ہے domain ہماری ہے a b c ٹھیک ہے کیونکہ domain میں یہ چیز یاد ہے نا کہ جو order spares کی صورت میں ہوتے ہیں یعنی کہ a کو یہاں پہ two کے ساتھ relate کیا جا رہا ہے h تھوڑا سا میں دیکھیں domain میں وہ elements ہوتے ہیں جو order pair کے اندر موجود ہوتے ہیں a b c a b c d اس کے اندر چار element ہے تو ایسے سنیریو میں دوسری کنڈیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں یہ ہمارا function نہیں ہے تو یہ چیز اس طرح سے role play کرتی ہے i hope کہ سمجھ میں آیا ہوگا جو بھی میں سمجھ پایا جس طرح سے بھی سمجھ پایا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور دہان رکھنے کے لیے بس آپ یہ بات یاد رکھئے دو condition ہے نا ایک extra جب number یا چیز ہوگی پہلے کوئی بھی first set کے اندر two times کسی ایک کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے یعنی کہ first کے اندر جیسے a relation بنا رہا ہے یا ordered pair بنا رہا ہے one اور two کے ساتھ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ c جو ہے وہ four کے ساتھ بھی مل رہا ہے اور d جو ہے وہ four یعنی ادھر بے شک two times بنا لیں لیکن اس والے حصے میں ہر figure individually one and only one طور پر دوسری طرف جانا چاہیے جو کہ اس میں نہیں جا رہا بلکہ کس میں جا رہا ہے اس کے اندر وہ جا رہا ہے باقی اس کی types ہیں اس ویڈیو کے اندر میں types کی بھی ویڈیو کا link اس ویڈیو کی description میں رکھ دوں گا تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو اچھے چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو نمبرز ہوتے ہیں جیسے two four six ہے اسے ہم image بولتے ہیں یعنی ہوں کہ image مطلب تصویر ہوتا ہے جیسے ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ہم دیکھ پاتے ہیں وہ ہمارا image ہوتا ہے تو ٹھیک کسی طرح جو پہلا set ہوتا ہے اس کا order pair میں جس relate ہوتا ہے اس کو image بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر image ہے تو پچھلا جس relate ہو رہے ہے اس pre image کہا جاتا ہے ایک یہ چیز یاد رکھے گا اور دوسرا یہ کہ جیسے اس کو function بولا جاتا ہے تو mapping بھی بولا جاتا ہے تو mapping مطلب کہ آپ کس طرح سے map کر رہے ہو ایک set کو دوسرے کے ساتھ میں آپ کی بک میں بتائے گئے ہیں یہ screen shot جو آپ کو screen کے اوپر نظر آ رہی ہیں اور ہم ان types کو اس طرح if اگر at least one element in b کہ یہ b set ہے اس b set کے اندر at least یعنی کہ کم سے کم جو ہے ایک element جو ہے not an image of some element of a وہ set a کے اندر جو بھی elements ہیں ان کا image نہ ہو تو translate میں نے کر دیا اب سمجھ جانے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو image کی اوپر بھی بات کر چکا ہوں لیکن کافی students ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو یہاں سے دیکھ یہ image نہیں ہے کیونکہ اس کا set a کے ساتھ جو ہے وہ mapping نہیں ہو رہی یا تعلق نہیں بن رہا ٹھیک ہے تو اگر set b کے اندر کوئی ایک ایسا element ہو جس کا تعلق set a کے ساتھ نہ ہو تو ایسی صورت میں جو function بن رہا ہوتا ہے وہ function کہلاتا ہے into function i hope کہ یہ سمجھ میں آگیا ہوگا بس آپ کو یہ بات یاد رکھ نہیں ہے اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ second set میں ایک element خالی ہو کسی کے ساتھ تعلق نہ رکھ رہو تو into function کہلاتا ہے میں ایک tip اگر دوں تو تو its mean یہاں پر mapping ہو سکتی ہے تو یہ میں نے into کی اپنی mind میں definition یا tip رکھی ہوئی ہے کہ چیز خالی ہوتی ہے وہاں پہ کچھ جایا جا سکتا ہے into function اسے کہا گیا تو ایسے کر کے کچھ بھی آپ اپنے mind میں کچھ یاد رکھ لیجے کہ into f from a to b is called one one function یعنی ایک function one one function کب کہلاتا ہے if all distinct elements of a have distinct image in b یعنی کہ جب set a کے تمام elements جو ہیں جو کہ بی کے تمام elements کے ساتھ الگ الگ تعلق بنا رہے ہوں الگ الگ mapping ہو رہی ہو جیسے اگر جیسے ایدھر zero یعنی کہ one کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اس لئے ایک چیز یہ ہوگی اس کو اگر کمپیئر کریں تو ایدھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے zero one کے ساتھ ہے two three کے ساتھ ہے three four کے ساتھ ہے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ one کے ساتھ ہو جائے گا یا دوسرے لفظوں میں ان کو back کروں تو three جو ہے اس کے ساتھ کہیں پہ بھی دو اکٹھے یعنی set اے کے دو elements کا اکٹھا image نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بات بولی جا رہی ہے نام سے ہی پتا چل رہا ہے اس کی جیسے اگر mind میں رکھیں گے one one کہ ایک کا تعلق بس ایک کے ساتھ ہی ہوگا اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگا ایک element کا image ایک ہی ہوگا اس function کے اندر ٹھیک ہے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی تو one one یعنی کہ ایک element کا سیٹ ایک element کا صرف ایک ہی image ہوگا باقی یہ جو چیز ہیں ان کو بھی میں سمجھ سکتا ہوں لیکن question number one کے اندر آپ نے indicate ہی کرنا ہے تو اس لئے زیادہ detail میں جا کے confused ہونے کی ضرورت نہیں ہے main چیز سمجھ ہی ہے one one بھی ہوگیا one one کے بعد third type کون سی into and one function into into and one function کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے injective function تو جب بھی injective function کا word آئے تو آپ کو mind میں آنا چاہیے کہ ایک ایسے function کی بات ہو رہی ہے جو into بھی ہو اور one one بھی ہو ٹھیک ہے تو نام سے ہی اس set کی پہچان ہو رہی ہے یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا injective مطلب into and one one اس میں کیا کہا جا رہے the function f discussed in b یعنی کہ b کے اندر جو function discuss کیا گیا ہے یہ ہمارا b ہو گیا ٹھیک ہے اس کے اندر جو function discuss کیا گیا ہے وہ یہ والا ہے تو اس میں کیا بولا جا رہے اس کو ساتھ ہی read کرتے ہم is also an into function یعنی کہ وہ یہ بول رہے کہ یہ جو one one function آپ نے سوری نظر نہیں آرہا ابھی نظر آرہ ہوگا میں highlight لے لیتا ہوں کہ یہ one one function آپ نے ابھی study کیا ہے یہ into function بھی ہے اب into function کیا ہوتا ہے ایک ایسا function ہوتا ہے جس میں set b کے اندر ایک element خالی ہوتا ہے تو اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو یہ one one function تو ہے لیکن ساتھ میں یہ into function بھی ہے کیونکہ جس طرح سے بھی سمجھ لوں بس mind میں یہ چیز آنی چاہیے کہ اس کے اندر ایک فالتو بھی ہے اور یہ ایک تعلق بھی بنا رہا ہے تو ایسے scenario میں اس کے اندر جو اوپر خصوصیت ہے وہ بھی موجود ہے اگر دیکھ سکتے یہاں بھی خالی تھا تو ایسے scenario scenario میں injective یہ injective function کہلائے گا کیوں injective function کہلائے گا اس کو مٹا لیتے ہیں یہ اس لئے injective function کہلائے گا کیونکہ اس میں one one کی خصوصیت بھی ہے اور اس میں into function کی خصوصیت بھی ہے تو that's why کہ ایسے function کو injective function کہا چاہتا ہے تو یہ چیز بھی سمجھ میں آگئی ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ اس کو پڑھنا چاہیے also into function thus f is an into and one function وہی بات جو میں نے آپ کو اب بھی بتائی ہے تو c b i hope سمجھ میں آگے ہوگا آپ کو آگے چلتے ہیں اس کو remove کر لیتے ہیں تو آگے اگر چلیں تو c کے بات d آجاتا ہے d کے اندر کیا بولا جارہ ہے اس کو پڑھتے ہیں an onto or surjective function تو اب آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک function ہوتا ہے onto جس کا دوسرا نام کیا ہوتا surjective جب بھی surjective آئے تو آپ سمجھ onto کی بات کی جارہی اور جب onto آئے تو سمجھ لو surjective دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے دو مختلف نام ہے اس کے اندر کیا بولا جارہا ہے a function f from a to b is called an onto function کوئی بھی a سے b کی طرف جانے والا function اس وقت onto function کہلاتا ہے if every element of set b is an image of at least one element of set a کوئی بھی function اس وقت onto function کہلاتا ہے جب set b کے اندر جتنے بھی elements ہوں وہ کم ایک elements کا ضرور image ہوں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر تین element ہے 1 2 3 اور یہ تین وں جو ہیں اگر آپ دیکھو تو connected ہے set a کے ساتھ یعنی کوئی بھی فالتو نہیں ہے تو ایسا function جس کے اندر کوئی بھی فالتو element نہیں ہوتا set b کے اندر تو ایسا function onto کہلاتا ہے on کا mind میں کیا پھچان رکھو on کا مطلب ہوتا ہے پر تو onto ایک ایسا set ہے جس کے اندر set b کا ہر element جو ہے وہ image ہوتا ہے set a کا آپ ایسے بھی سے mind میں رکھ سکتے ہیں یہ definition مجھے بھی سمجھنے میں مشکل ہوئی تھی لیکن آسان سی ہے میں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کسی کو سمجھ نہ آئی ہو کہ set b is an image set b کا element جو ہے یہ set b کا element جو ہے image ہوگا at least one element of set a set a element کا تو جیسے ایک سے زیادہ کے ساتھ بھی image ہو سکتا ہے نا جیسے two ہے set b element یہ اس کے ساتھ بھی connected ہے اور یہ اس کے ساتھ بھی connected ہے ٹھیک تو بات وہ یہ گمہ پھر آکے اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے set b کے اندر کوئی فال to کا number نہیں ہونا چاہیے سارے image ہونے چاہیے تو اسے on to function کہا جاتا ہے اس سے بھی آپ کام چل جائے گا دوسرے لفظوں میں یہ مجھے مزید range بتانا ہوگا range کسے کہا جاتا ہے جس میں سارے images ہوتے ہیں اور جیسے ادھر images کیا ہے set b 1 2 3 یہ range ہے اور range set جو ہے on to b to set b 1 2 3 range 1 2 3 اس لئے یہ پہ لکھا رینج جو range of function ہوتی ہے وہ b equal ہوتی ہے تو یہ ب اور r ایک دوسرے equal ہے تو آئے ہوپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہو لیکن question 6 کے اندر آپ کو a b set نہیں دیا گیا خود ہم observe کرتے ہیں کہ پہلا a ہوتا ہے دوسرا b ہوتا ہے اور پھر جا کے ان کو relate کرتے ہیں تو میں question 6 کے حساب سے آپ سب چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ جلدی سی آپ لوگوں کو سمجھ میں آجائے برحال ادھر تو میں نے اس کے حوالے سے بھی بتا دیا ڈ ختم ہوگیا ڈ کے بعد e last یہ function کے type اس میں کیا کہا جا رہے ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ bijective function کون سا ہوتا ہے function f from a to b is called by objective function if function f is one and on two یعنی کہ ایک ایسا function جو one one بھی ہو اور on two بھی ہو بھولا جاتا ہے تو یہ بات یاد دیکھیں کہ injective آیت آپ لوگوں کے سامنے اسی طرح bijective one one اور on two ملے گا تو bijective بن جاتا ہے اور اوپر اگر دیکھیں ادھر into اور one one اگر into کے ساتھ ملے تو injective اور one one اگر on two کے ساتھ ملے تو بائجective function کہلاتا ہے تو اس کے اندر کیا خاص بات ہوتی ہے کہ یہ function one one بھی ہوتا ہے جس میں set a کا ہر element جو ہے ایک image ہوتا ہے یعنی ایک سے زیادہ image نہیں ہوتے ٹھیک ہے جیسے ہی image 3 نہیں ہے سب کا ایک ایک ہی image ہے اور مختلف ہے یہ ہو گیا one one ٹھیک ہے اور اس کے بعد onto ایک ایسا function ہوتا ہے جس میں set b کے اندر کوئی بھی extra element نہیں بچا ہوتا یا set b کے اندر ایک خالی number نہیں ہوتا اس سے ابھی پیچھے ہم study کر گئے ہیں onto کہا جاتے تو اگر اس کو دیکھیں تو اس کے بول سکتے ہیں تو یہ 5 types تھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا question number 6 کی طرف چلوں گا تو آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں question اچھے سے سمجھ میں آجائے گا تو question 6 آپ لوگوں کو screen کے open نظر آرہ ہے جس کو ایک بار پہلے پڑھ لیتے کہ اس function from the following یعنی کہ جتنے بھی اس طرح کے question ہے جیسے question number one آپ لوگوں کو اس وقت screen کے اپنے نظر آرہ رہے ان سب میں سے indicate کر دو کہ یہ relation ہے function ہے کون سا function ہے جیسے types آپ پڑھ چکے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھیک تو تو ابھی تک question میں یہ بات آپ نے سیکھ آگے کیا بلا جار also find their domain and range اس کے لابہ جتنے بھی relation function ہے ان کی domain and range بھی آپ معلوم کر ھیک ہے اس کے بعد آگے پرانی books کے اندر نہیں لکھی ہوئی لیکن جن بچوں کے پاس نئی books ہیں ان کے اندر یہ لائن لکھی ہوئی ہے تو یہ بھی important line ہے اس سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ لوگوں کو question تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اس میں بولا جا رہا ہے in each part from one to six یعنی کہ جتنے بھی question ہے question one سے لیکھے six تک ان میں co domain set is taken equal to the range set یعنی one سے six تک جتنے بھی اس تک relation ہوں گے اس میں جو co domain کا set ہے وہ range set کے equal ہے یہ بات کی جا رہی ہے تو ابھی پہلے one by one question کو solve کرتے ہیں جہاں پہ یہ بات سمجھ میں سمجھنے کی ضرورت ہوگی تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا جیسے درمیان میں کہیں پہ آئے گا question number one کو solve کریں تو اس solve کرنے کے لئے سب سے پہلے تو یہاں پہ لکھیں گے solution اور solution لکھنے کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے r1 relation دیئے گا r1 اس question کو دوبارہ لکھ لیتے 1 1 sorry اس کے بعد آجائے 2 2 اس کے بعد آجائے 3 3 اس کے بعد آجائے 4 4 ٹھیک ہے اور یہ bracket close ہو گئے اس کے بعد اب ہمیں بتانا ہے کہ relation ہے یا پھر function ہے تو کون سا function ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں پہلے domain orange معلوم کر لیتے ہیں آسان ہے معلوم کرنا تو ریپیزنٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ dom آگے لکھ لو r1 اور اس کے بار domain میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو یہ first digits ہوتے ہیں ان کے set کو domain کہا جاتا ہے order pair کے اندر تو first کون سے 1 2 3 and 4 تو یہ ہماری domain کا set آگیا اسی طرح range معلوم کر رہے ہیں تو r1 لکھ لیتے ہیں تو range کون سے ہو جائے جو second digits ہوتے ہیں order pair میں انہیں range کہا جاتا ہے تو یہاں پہ آجائے گا 1 2 3 4 تو یہ ہماری range آگے جو کہ ایک جیسی ہے تو domain range تو معلوم کر لیے اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ function ہے برابر ہونا چاہیے لیکن problem یہ ہے کہ یہاں پہ set a اور set b الگ سے بتائے نہیں گئے اس لیے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ circle والا طریقہ اکتیار کر لیتے ہیں کہ دونوں set آئی یعنی کہ ان کی مدد سے ہم set a یا پھر دو set بنا لیتے نام کو کر دکھاتا ہوں تا کہ آپ کو یہ بات اچھ سے سمجھ بائے یعنی آسان لفظوں میں یہ بول چاہتا ہوں کہ آپ figures بنا کے اس indication کو پر فورم کر سکتے اس question کو solve کر سکتے ہو تو یہ ہمارے پاس دو circle آگئے ان circle میں order پیر میں جو first ہے اس کا ایک set ہوتا ہے کیونکہ یہ والا جو ہوتا ہے یہ آپ کو یاد ہو تو a cross b سے ہی relation بنتا ہے اور relation ہی function ہوتا ہے تو جو first digit ہوتے ہیں یہ پہلے set کو represent کرتے ہیں اور second ہوتے ہیں وہ دوسرے set کو represent کرتے ہیں تو اس information کو استعمال کرتے ہیں ہم ادھر لکھ لیتے one two three four اور ادھر بھی لکھ لیتے one two three four ٹھیک ہے یہ آپ رف عمل میں کریے گا کیونکہ ہمیں تو safe indicate کرنا ہے رف عمل میں آپ یہ procedure کر easily پہچان سکیں گے تو دونوں set لکھ لئے اب mapping کریں تو one کی one کے ساتھ ہے تو یہ one کا image آ گیا two کا image two ہی ہے یہ آ گیا three کا image three ہے یہ بھی آ گیا four کا image four ہے تو یہ آگیا تو اب اگر دیکھیں کہ یہ relation ہے یا نہیں ہے تو یہ function ہے relation نہیں ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا کہ سر کیسے پتا چلا آپ relation نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو دو condition ہوتی ہے اس میں سے condition کیا ہوتی ہے جو first position پہ repeat نہیں ہونا چاہیے اگر آپ پچھلی یہ بات یاد ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ 1 2 3 4 چار الگ digits ہیں کوئی repeat نہیں ہو رہا تو آپ اس طرح سے بھی اس function کی خاص بات کی ہوتی ہے کہ جیسے پہلا set ہے جیسے let's suppose یہ first set ہے ٹھیک ہے جسے a کا نام دیتے ہیں سمجھنے کے لیے اور یہ second ہے اور جس کو b کا نام دیتے ہیں تو function کے اندر جو پہلا set ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی elements ہوتے ہیں ان کا یعنی کہ individually الگ الگ image ہوتا ہے جیسے one کا الگ ہے two کا الگ ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر one کا image یہ ہوتا اور one کا image two بھی ہوتا تو ایسے میں یہ function نہ ہوتا دوبارے سے یہ بات بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے یہ اچھے جیسے کہ جیسے اگر two کو مثال لیں اگر two کے دو image بن رہے ہوں جیسے ایک یہ بنا لیتے ہیں اور ایک یہ بنا لیتے ہیں تو یہ function نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا relation ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پہلے set کے اندر کوئی بھی دو function نہ آپ دیکھ لیں کہ first place پہ کوئی number repeat تو نہیں ہو رہا تو یہ چیز بھی actually یہ دونے بات ایک ہی ہے figure کے اندر اس کو discuss کرتے ہیں اور sets کے اندر اس کو ایسے detect کرتے ہیں کہ first repeat ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو ایک بات تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ function ہے relation نہیں اب کون سا function ہے یہ بات کیسے پتا چلے گی تو اگر اپنے types of function اچھے سمجھئے ویڈیو میں پیچھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو یہاں سے مٹا لیتے ہیں function کی ایک ایسی قسم جس میں کوئی بھی extra element نہ ہو set b کے اندر تو image ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر دوسری ایک خصوصیت بھی موجود ہے جو کہ کوئی بھی extra element یہاں نہیں ہے جس on to کہا جاتا ہے میں آپ لوگوں کو recall کروانے لیے نیچے دکھا دیتا ہوں جیسے سب سے پہلے one one کی بات کی جا رہی ہے تو دیکھئے ادھر ہر ایک کا ایک ایک بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ خصوصیت اس میں one one والی بھی موجود ہے اور second اس میں کون سی خصوصیت موجود ہے یہ والی اس کو میں مٹا دیتا ہوں پچھلے لکھا ہو ہے کہ extra element ادھر کوئی نہیں ہے تو اوپر ہمارے پاس جو set اس میں بھی element نہیں ہے تو یہ کون سا set ہوگا پہلا بائی اجیک ٹیو کیونکہ بائی اجیک فنکشن تو یہ میں نے کنکلوجن بھی لکھ لیا تو اس طرح سے باقی بھی questions کریں گے ہم تو ای ہوپ یہ پہلا relation آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا ٹیک اسی طرح اب دوسرا معلوم کرتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں یہ سے سیکنڈ relation آگیا اگر اس کو solution لکھیں گے solution لکھنے کے بعد آر ٹو ایک بار لکھ لیتے ہیں جو کہ کیا ہے ادھر آ جائے گا ون ٹو اور ساتھ میں آ جائے گا ٹو ون اور ساتھ میں آ جائے گا ٹری فور اور ساتھ میں آ جائے گا ٹری فائیو اور یہ بریکٹ کلوس ہوگی ٹھیک اب اس کے ڈومین رینج معلوم کرنی ہوگی تو ڈومین معلوم کرنے کے لئے ادھر ڈوم آر ٹو لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر پہلے پہلے ون ٹو ٹری ٹری تو سیٹ میں کوئی بھی ڈیجٹ روپیٹ نہیں لکھتے تو اس لئے ون ٹو ٹری یہاں پہ آ جائے تو یہ ہمارے پاس رینج آ گئی اس کے بعد اب یہ ریلیشن ہے یا فنکشن ہے اس چیز کا اندازہ لگائیں تو دوبارہ سے سرکل بنانے ہوں گے تو یہ میں دو سرکل سے بنا لی اس کے اندر پہلے میں ون ٹو ٹری اور دوسرے میں کیا آ جائے گا ون ٹو فور فائف تو ون کی میپنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے ٹو کے ساتھ تو یہ آ گیا ٹو اور ٹو کی میپنگ ون کے ساتھ تو یہ آ گیا ون اس کے بعد ٹری کی میپنگ فور کے ساتھ تو یہ آ گیا ٹری اور ٹری کی میپنگ فائف کے ساتھ تو اب آپ لوگوں کو پچھلی نمبر جو ہوتا ہے وہ دو ایمج نہ بناتا ہو جیسے ادھر فور فائف بنا رہے ہیں تو جب بھی ایسا ہو گا تو اس میپنگ کے وہ ریلیشن ہے وہ فنکشن نہیں ہے تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ایک ریلیشن ہے اور اس بات کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہو گیا 3 کی طرف چلتے ہیں اس کو یہ مٹا دیتے ہیں تو یہ لکھ لیا میں نے solution اور r3 کتنا ہے r3 ریڈ سے لکھ رہا ہوں چلو لکھ لیتے آپ لوگ ریڈ مت اسمال کر گا b a اس کے بعد آگیا c a اس کے بعد آگیا d a ٹھیک اور یہ یہاں پہ back it close اس کے بعد domain اور range لکھنا ہے تو ادھر d o m اور یہاں پہ آ جائے گا r3 تو domain میں آ جائے گا b c sorry a نہیں b c اس کے بعد d ہے ٹھیک ہے یہ close اس کے بعد range آ جائے گا r ang اس کے بعد آ جائے g r 3 اور یہاں پہ آ جائے a صرف آ جائے گا کیونکہ repeat میں نہیں لکھتے set کے اندر ایک بار ہی لکھتے ہیں تو یہ چیز ہو گئی اب اس کے بعد 2 circle بنا لیتے ہیں اس کو پر کرتے ہوں function ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ دوسرا element ہوتا تو ہی تو یعنی کہ جیسے اس کو میں بتاتا ہوں جیسے اگر ادھر بھی ہوتا اور تب بھی اس کے ساتھ ہوتا تو repeat ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ relation نہیں ہے لیکن second میں ہے ہی ایک تو سب کے الگ image ہی بن رہے ہیں تو یہ function ہے اب یہ تو پتا چل گیا function ہے اب کون سا function ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا تو جس میں ایک extra ہوتا ہے اسے into بولا جاتا ہے اور جس میں extra نہیں ہوتا سارے ایک کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یعنی جس میں extra نہیں ہوتا اسے onto بولا جاتا ہے تو یہ پہ کوئی بھی extra element نہیں ہے فال to b کے اندر تو its mean کہ on to ہے اور into تو ہوتا ہی نہیں ہے یعنی into بات ہو چکی one one یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک کے ساتھ تعلق ہے تو اگر آپ کو نیچے میں دکھاؤ سکتا ہے کیونکہ اس میں extra element نہیں ہوتا تو وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور ساروں کا تعلق بی کا سارے elements کا تعلق اے کے ساتھ ہونا چاہئے تو بات بھی یہ پوری کرتا ہے تو bijective بھی نہیں ہو سکتا یہ تو سمجھ میں آگے ہوگا اگر types of function آپ نے اچھے رفور اور یہ ہمارے پاس ہے ون ون اور ٹو تھری اور ٹری فور اور فور تھری اور فائف فور ٹھیک ہے اور یہ بریکٹ کلوس ہو گئی ہماری اب اس کی ڈومین رنج معلوم کرتے ہیں تو ڈومین معلوم کریں گے تو ڈی او ایم اور یہاں پہ آ جائے گا رفور اور یہ آ جائے گا ون ٹو ٹری فور فائف ٹھیک ہے فرس ڈیجٹ سے بنا لی رنج آ جائے گی آر فور اور یہ کون سا آ جائے گا ون ٹری فور بس ون ٹری فور یہ آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ون ٹری فور اور ٹری فور تو پہلے لکھ چک ہیں اس لئے روپیٹ یا آپ رفع عمل میں کریے گا یہ سارا کام ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جائے گا ون ٹو ٹری فور فائف اور ادھر آ جائے گا سوری اوپر چلا گیا آئیس ادھر آ جائے گا ون ٹری فور ٹھیک ہے تو اس کا کیا کریں گے ون جو ہے ون کے ساتھ میں پہ رہا ہے اس کے بعد ثری جو ہے وہ فور کے ساتھ میپ ہو رہا ہے پھر فور جو ہے وہ ثری کے ساتھ میپ ہو رہا ہے اور پھر فائف جو ہے وہ فور کے ساتھ میپ ہو رہا ہے تو یہ کون سا فنکشن ہوا تو ون ون تو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اس کے الٰوہ into بھی نہیں مٹا دیجئے گا سوری اس کو میں نیچے لکھ لیا اس کو یہاں سے کس کھا کے اوپر لے جاتے ہیں اور اب یہ بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے تو فورت بھی ہوا ففت پارٹ کے طرف چلتے ہیں اس کو مٹاتے ہیں یہاں سے تو ففت پارٹ کیا ہے آر فائف اور آر فائف کس کے ایک وال ہے یہاں پہ آجائے گا بی اس کے بعد آجائے گا سی کو دی اس کے بعد آجائے گا دی کو ایک ٹھیک ہے اور یہ بریکٹ کلوز اس کے بعد دومین اور رینج معلوم کرنا ہے تو ادھر لکھ لیتے ہیں د او ایم آر فائف اس ایک وال ٹو یہاں پہ آجائے گا ای بی سی ڈی اور اس کے بعد آرینج کی اگر بات کر رہوں تو آرینج آر فائف اس ایک وال ٹو آر اس میں بھی آجائے گا ای بی ڈی ٹھیک ہے یہ تین آجائیں گے آر سوری آر ڈی کے علاوہ یہاں پہ جیسے ای بی ڈی ای بھی ہے تو ای بھی یہاں پر آئے گا تو یہ آگیا ای اور بیکٹ کلوس اب جو ہے دو سرکل بنا لیتے ہیں تو یہ دو سرکل آگئے اس کے اندر آئے گا ای بی سی ڈی اور یہاں پہ آجائے گا ای بی ڈی ای اور ای جو ہے بی کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہے سوری ای بی کے ساتھ ہو رہا تو یہ بی ہو گیا اور اس کے بعد بی کا آرڈر پر اے کے ساتھ ہے تو یہ بی کو اے کے ساتھ میپ کر دیا سی ڈی ہے تو سی کو ڈی کے ساتھ میپ کر دیا اور ڈی ہے تو ڈی کو ڈی کے ساتھ میپ کر دیا تو اب سب سے پہلے دیکھیں گے یہ فنکشن ہے یا ریلیشن ہے تو اگر دیکھیں تو یہ ایک فنکشن ہے کیسے پتا چلا بیکوز ایک تو یہ نشانی ہے کہ کوئی ریپیٹ نہیں ہو رہا اور دوسری آپ فگر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہو کہ ہر ایک کا ایمیج مختلف ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سیٹ کا کوئی ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ دو کے ساتھ کنیکٹی ہو تو اس صورت میں یہ ریلیشن کلاتا فنکشن نہ کلاتا تو اب یہ تو تیہ ہو گیا فنکشن اور دوسرا یہ on to بھی ہے on to کیوں ہے because ایک ایسا فنکشن جس کے اندر ایک ایلیمنٹ نہ ہو اور باقی اوپر والے سب کے ایمیج بنے ہو تو اسے on to فنکشن بھی کہا جاتا ہے تو یہ one one بھی ہوا اور on to بھی ہوا تو یہ ایک ایسا فنکشن جو one one اور on to دونوں اسے بائی ایجیکٹیف کہا جاتا ہے تو بسکلی یہ بائی ایجیکٹیف فنکشن ہوا نیچے اگر آپ دیکھیں one one والی خاصیت بھی موجود ہے اس کے اندر اور اس کے اندر on to والی خاصیت بھی موجود ہے اور جس کے اندر یہ دونوں ہو اسے کیا بولا جاتا ہے یہاں پہ بائی ایجیکٹیف بولا جاتا ہے اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو exact یہ مثال سوری آپ کو نظر نہیں آرہا یہ اگزیمپل ہے ہماری سب ایک دوسرے کے ساتھ سنگل ایمج بنا رہے ہیں سیڈ وی کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی extra element نہیں ہے اس لئے ایسے element جس میں دونوں خاصیت موجود ہوں ون ون والی اور on to والی انہیں بائی ایجیکٹیف کہا جاتا ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھ سکتے ہیں اس کا ہم پتہ چل گیا اور ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں it is a بائی ایجیکٹیف فنکشن تو یہ میں نے سٹیٹمنٹ لگ دی اس کے بعد اس question کو بھی مٹا دیتے ہیں اور part number 6 اس کی طرف چلتے ہیں تو part number 6 آپ لوگوں کو سکرین کے اوپن نظر آرہ ہے اس کے اندر یہاں پہ لکھیں r6 اور آگے اگر چلیں گے تو یہ ہو آجائے گا سیٹ بنائیں تو یہاں پہ آجائے گا ون ٹو ٹھری ٹھیک ہے اور رینج معلوم کریں اگر r6 تو یہ آجائے گا ہمارے پاس ٹو ٹری اینڈ فور اس کے بعد جو ہے سرکل سٹرو کر لیتے ہیں تو ادھر آجائے گا ون ٹو ٹری اور ادھر آجائے ہوا ٹو کے ساتھ ہے ٹو جو ہے وہ ٹری کے ساتھ ہے پھر ون جو ہے وہ ٹری کے ساتھ ہے تو یہاں سی بتا چل گیا ادھر اس کے دو image بن رہے ہیں جو کہ function میں نہیں ہوتا that's why یہ relation ہے تو یہ پھر دیں گے it is a relation تو یہ بھی سمجھ میں آگے ہوگا اگلے question کی طرح چلتے ہیں تو part 7 آپ کو screen کے رہے اس میں تو figure پہلے سے بنی ہوئی ہے اگر اس کو دیکھیں تو یہ into function ہے سب سے پہل تو function دیکھنا ہے تو obviously function تو ہے کیونکہ تینوں elements کے الگ image بنے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ set پہلے domain کے اندر جو ہے ایک ہی کے دو image بن رہے جیسے اگر ہم دیکھیں یہ one one ہے تو آپ دیکھیں سب کا الگ image بنا ہوئے اور end میں fall element بھی ہے تو ہمارے case میں ایسے ہے کہ سب کا ایک image ہے اور fall domain کے اندر image بھی ہے تو ایسے image کے اندر دو properties دو خصوصیت ہوگئے into بھی اور one بھی تو ایسا function جس میں into اور one one دونوں ہو اسے کیا کہا جاتا ہے یہ لکھتا ہوا یہاں پر آئے رہا کہ into اور one one دونوں ہو جس میں injective function کہا جاتا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو it is an injective function یا پھر it is one one and into function آپ رہا جا سکتا ہے تو یہ بھی سمجھ میں آگئے ہوگئے اس کو مٹا دیتے ہیں اگلے کی طرف چلتے ہیں تو اگر اس کو دیکھیں تو کیا یہ function ہے یا relation ہے تو یہ relation ہے کیونکہ اس کے اندر ایک digit یا ایک element ایک number جو ہے یہاں پہ سارے جو ہیں ہے ان کا order pair کا بننا ضروری ہے تو ایسے میں پہلی شرط اگر آپ کو یاد ہو set a equal ہو چاہیے domain کے تو اس domain کیا ہے اگر ہم ایسے دوسری طریقے سے بھی دیکھیں جیسے آپ نے سمجھا اس domain domain کون سا ہوتا ہے جو first set ہوتا ہے تو domain ہو جائے گا یہ 123 یعنی کہ جس کا order کے ساتھ تعلق بن رہا ہو تو یہاں پہ آ جائے گا 137 اور set a کیا ہے اگر اس کو مان لو set a ہے تو وہ ہے 1357 تو یہ دونوں ایک دوسری کے equal نہیں ہے domain اور set a تو اس لئے یہ function نہیں ہے لیکن آسان جب بھی set پہلے set کے اندر کوئی extra element ہو اور اس کا image نہ بن رہا ہو یا دوسرے لفظوں میں domain کا image اگر نہ بن رہا ہو تو ایسے میں function نہیں بلکہ relation ہے تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں it is a relation تو اس کے ساتھ ہی exercise finally کافی وقت بات ختم ہوئی کافی محنت سے step by step یہ exercise مکمل کی ہے ہو سکتا ہے کہ انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو تو اس کے لئے مجھے معاف کر دیجے گا اور دل لگا کے پڑھ 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 چاہیے چاہیے اور دل لگا پڑھ چاہیے محنت برحال اپنا بہت سا کیال رکھے گا اللہ حافظ